قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّا كَأَنْتَ الْآلَى رضا و صبر کے پیکر حسین ابن علی تمام خلق کے رہبر حسین ابن علی نبی کی جاں محبِ خدا قرارِ بطول تم ہی ہو دین کے سرور حسین ابن علی لہو سے گلشنِ اسلام سینچ کر تم نے بڑھائی شانِ اسلام حسین ابن علی جکایا سر نکی بیعتِ یزید جان دے دی ہے قوم تمسا دلاور حسین ابن علی رضاِ رب میں لٹایا گھر کا گھر تم نے ہے دین تم سے منور حسین ابن علی شہی تمسا ہوا ہے نہ حشر تک ہوگا چہاں کو ناز ہے تم پر حسین ابن علی دل سے آپ کا شہدہ فراز ہے حضرت مجھے حدید میسر حسین ابن علی عزیزو دو دن کے بعد محرم ہے اور محرم سے پہلے نواسب کا بزار بھی ایک گرم ہے اس بزار کے اندر جس قدر اہلِ بیعتِ رسول اور خصوصاً حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کی بے توقیری اہلِ سنت وال جماعت کا ایک گروہ کرتا ہے وہ کوئی اور گروہ سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کرنے کا تو وہ خود کو اپنا منہ ہاد لوگ اپنے آپ کو اہلِ سنت کہلواتے ہیں مگر نہ تو انہیں نبی کی حدیث کی کوئی خبر ہے اور نہ انہیں سنت کا ہی پتا ہے کہ منحج کیا ہوتا ہے اور سنت کیا ہوتی ہے یہ امام حسین جلدی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں وہ ایک دور میں امریکہ کے اندر ایک ازادی کی تحریک چلی کہ کالے گلاموں کو امریکی گوروں سے نجات دلائی جائے تو جو گروہ ایک بنا تھا جو کالے لوگوں کو گورے لوگوں کے تسلط سے نجات دلاتا تھا اسے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مشکل آپ کو کب پیش آئی کہ جب آپ ان گلاموں کو چھڑاتے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں سب سے بڑی مسئیبت غلام چھڑانے میں نہیں آئی ان غلاموں کو یہ سمجھانے میں دکت آئی کہ تم غلام ہو تم غلام ہو تو یہ جتنے ملے ملانے ہیں یہ جو امام حسین کے خلاف ہیں اور کبھی کہتے ہیں ان کی سیاسی گلتی تھی کبھی کہتے ہیں ان کی اجتہادی گلتی تھی اور یزید کے طرف دار اس کے حاشیہ نشین ہیں اور اس کے یار بنے پھرتے ہیں اور اسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے اور یہ جا کے اللہ کیاں جواب دے ہوں گے ان کو بھی یہ سمجھانا ہمارے لئے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اس قدر غلامی کی لذت اور لط ان کو لگ چکی ہے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم غلام ہیں ذہنی طور پر اور ان کو پتہ نہیں کہ مسلمانوں کو کب غلام بنا لیا گیا جب خلافت راشدہ اب تیس سال کے بعد ختم ہو کے رہ گئی اب یارو یہ بات صرف اور صرف ان لوگوں کو تھوڑی بہت یاد رہے گی یا ان لوگوں کو اس کا صحیح پتہ چل سکے گا جو لوگ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مقاصر ہیں اس دنیا کے اندر آنے کے ان کو اس کے بارے میں کچھ علم ہوگا اللہ رب العزت یہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ خود تو وہ رحم کرے اور بندوں کو یہ حکم دے دے کہ دنیا میں جتنے بے رحم لوگ ہیں ان کے تم ساری زندگی غلام بند کرو یہ ہو نہیں سکتا یہ خدا کے لطف اس کے کرم اس کے رحم کے اوپر حرف آتا ہے کہ لوگوں سے کہو اور غیر کفار سے ہمیشہ جنگیں لڑتے رہو لیکن تمہارا اپنا ظالم فاسق فاجر اور ظلموں ستم کرنے والا حکمران تم پر جب مسلط ہو جائے تو اس وقت تم اپنے موں کو بند کر لو اور صبر سے کام لو اور اسی طرح تم مر جاؤ یہ ہو نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کا کہ جو حکمران کفار کے حرکتیں کریں وہ جب تمہارے اپنے مسلم حکمران حرکتیں کریں ان کی بار جنگ تلوار نکال لو اور جہاد کرو خدا کی راہوں میں اور حق کا کلمہ بلند کرو اور جب باری آ جائے اپنے ظالم حکمرانوں کی تو تم اپنے موں میں گنگنیاں ڈال لو اور خموشی سے اپنی پوری زندگی کو بسر کر دو یہ ہو نہیں سکتا یہ خدا کے دین کے ساتھ میل نہیں کھاتی یہ بات کہ میں چیلی کرتی کہ آدمی کو وہ یہ سبق دے کہ غیر کرے تو ظلم اور اپنا کرے تو وہ تمہیں اس پر صبر کرنا چاہئے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجائی اس لیے کہ ایک وحدہ لا شریک کی گلامی میں سارے بندے آ جائیں اور انسانوں کی گلامی سے نجات حاصل کر کے ایک اللہ کا قانون زمین پر نافذ کریں اور وہ جو ایک آدمی ناغے بھر کر نافذ کرنے والا ہوگا وہ خلیفہ ہوگا وہ من مرضی نہیں اپنی کر سکتا اس کو اللہ کے احکامات جو ہیں وہ منوانے ہوں گے ایک غزوہ پر صحابہ اکرام ایک صحابی کے ساتھ جس کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا تھا اس کے ساتھ روانہ ہو گئے وہاں پر جا کر اس صحابی کو اتنا کسی بات پر اپنے ماتہتوں کے اوپر غصہ آیا صحابہ پر ہی کہ اس نے صحابہ کو یہ حکم دے دیا کہ سارے کے سارے تم اس ایک آگ کا لاؤ جلاو اور اس میں تم اپنی چھلانگ لگا دو لیکن صحابہ نے انکار کر دیا ماتہتوں نے انہوں نے کہا آگ سے تو بچ کر ہم آئے تھے کہ جہنم کی آگ میں نہ جائیں اور آگ ہی میں تم ہمیں جانے کا حکم دے رہے ہیں تو پیارے نبی اللہ السلام کے پاس واپسی پر یہ سوا رکھا گیا کہ یا رسول اللہ وہاں یہ مسئلہ پیش آیا فرمایا اگر آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں یہ ماتہت سارے تو کیا متک یہ آگ میں انہوں نے جلتے رہنا تھا یہ کیوں انہوں نے بلکل صحیح کیا اس کی بات نہیں مانی کیونکہ وہ آگ کا حکم دے رہا تھا اب یہ سلے صحابی بھی حالت غزب میں جب آ جاتا ہے دور رسالت میں آیا ہے اور اس نے غلط حکم دیا صحابی نے اور دیا بھی دوسرے صحابی صحابی صحابیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے جب اس ایک ہی حالت میں آ جاتا ہے تو یہ جو کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام جو ہے ان کے اوپر غصہ نہیں آتا وہ تو موتدے لوگ تھے وہ تو ایسے تھے یہ نبی کے دور میں ہوا ہے نبی کے دور میں ہوا ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کے دور میں کہ ایک رجمنٹ اور ایک چھوٹے سے محمولی سے جہاد کے لیے ایک امیر بنا کر بیجا جائے اور وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے اور اس کو نبی علیہ السلام اس قدر وعید اس کے اوپر فرمائے جو کل کا کلی خلیفہ سارے کا سارا بدل جائے اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کر کے ان پر پہاڑ توڑ دے اور اس پر کہے تم سب لوگ جا کر صبر کرو اور یہ مولوی بھی جا کر آپ کو صبر کی حدیثیں سنائیں تو یہ مجھے یہ بات ساتھ سمجھائیں یہ اللہ کے دین کے ساتھ کوئی میچ کرتا ہے یہ جو حدیثیں اور اہلِ حدیث بنے پھرتے ہیں اور حدیثوں کے پرستار بنے پھرتے ہیں یہ خوارج اور یہ نواصف یہ دو لوگا ملغبہ تیار کر کے یہ موجودہ دور کے نواصف پیدا ہوئے ان سے پوچھیں کس قرآن اور کس حدیث سے تم نے اس طرح بات کیا ہے اور کون سا قرآن ہے جو تم پڑھتے ہو رفع علیہ دین کے اوپر مناظرے اور اس پر کتابیں لکھی جائیں اور مسلمانوں کے جو موجودہ حدات ہیں اس پر مسلمانوں کو کوئی راہ نہ دکھائی جائیں اور مسلمانوں کو تیار نہ کیا جائیں اور الٹا ان کو صبر کی داستان سنائی جائیں اور سارے صحابہ اور صلف کا یہ موقع بتایا جائیں کہ صحابہ اور صلف جو ہے وہ چھپ کر کے بیٹھ گئے تھے جب ظلم کا دور آیا تھا اور کوئی آدمی نہیں بولا تھا بجائے اس کے کہ یہ ان کی طرف سے کوئی اورش ہے اور ان کی طرف سے کوئی توجیہ اور طویل پیش کرتے اس کی بجائے انہوں نے ان کے اس موقع کو سامنے لوگ کے پیش کیا کہ تم بھی چھپ چھپ کر کے بغیر انتبند کے ان لوگ کے پاسپورٹ اور یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے آپ یہ دیکھیں صرف مسلمان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر جہاں کئی حکمران ظالم ہوتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں اور اپنی عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں وہ کافر ہو یا مومن لوگ اس کے خلاف کڑے ہوتے ہیں مغرب کا سارے کا سارا جمہوری نظام اور آپ مسلمانوں کا بادشاہی نظام ہو آپ دونوں جگہ دیکھ لیں کسی جگہ مسلمانوں کو چین نہیں آتا اور نہ کافروں کو کئی چین آتا ہے آپ جا کر دیکھ لیں کہ ٹرمپ کے خلاف مزارے ہوتے رہے ہیں اس کے بعد مجودہ ان کی امریکہ کی حکومت کے خلاف مزارے ہوتے رہے ہیں انقلاب فرانس اس بات پر گواہ ہے انقلاب روس اس بات پر گواہ ہے اور جہاں کہیں کہیں بھی آپ کو انقلاب نظر آئے وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے وہ فساد کی جر بنے یا نہیں بنے وہاں خون ریزیاں ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں سے کوئی قرض نہیں مگر انسان اس بات پر رضا مند نہیں ہے کہ لوگ انہیں اس طرح کے نظام کے اوپر لے ہیں کہ جہاں عدل کا نظام قائم نہ ہو اس لئے یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے اگر اللہ فطرت انسانی کے خلاف حکم دیتا تو اس کتاب کو چھوڑ دیں اور جا کر گیتا کو مان لیں اور جا کر کسی گرنٹ کو مان لیں اور کسی انجیل کو مان لیں اور ذرک تشت کی کتاب پاجند کے سامنے سر جکا دیں پھر اس قرآن کو ماننے کا کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ یہ کتاب بھی انہی کتابوں کی طرح انسانوں کو کوئی راہِ ہدایتی دکھاتی ان کو نجات کا کوئی راستہ نہیں دکھاتی یہ راہِ نجات والی کتاب نہیں رہ جائے گی یہ وہی ایک گرنٹ کی طرح ہی ہو جائے گی کہ اس کو گیتا کی طرح اپنے گھروں میں آپ پڑھیں اور اپنے گھروں کے اندر اس کی اس کا پوجہ پاٹ کر لیا کریں اس کتاب کو چھوڑ دیں اگر یہ ہدایت کی کتاب ہے تو دوسری کتابوں سے علاقہ ہونی چاہیے اور اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا اور نجات کا پیغمبر ہے تو اس کو دوسرے لوگوں سے مہاتمہوں سے اور گوتم بدوں سے اور کنفیشن سے اور گرو نانک سے اور رشی اور منیوں سے علاقہ ہو کر ان کو ہمارے سامنے پیش ہونا چاہیے اگر وہ بھی اسی طرح کا ایک حکم دیتا ہے کہ صبر کرو اور بولو نہ کچھ آگے سے اور کوئی تیاری نہ کرو اور کوئی منظم کوشش نہ کرو تو پھر وہ اور اسلام اور محمد رسول اللہ دیگر لوگوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا یہ نبی علیہ وآلہ وسلم کو یونیک بناتی اس وعے سے کہ کوئی راہ راہ حدایت نہیں اس لئے نہ چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ زمین پر عدل ہو وہ خدا جو خد عدل اور کہتا ہے زمین پر عدل کا نظام قائم کرو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح ہی چھوڑ چھار دے جو کتاب آپ کو یہ بتائے کہ تم نے غسل کیسے کرنا ہے تم نے وضو کیسے کرنا ہے تمہارے پاس زکاة کیسے ادا کی جائے گی تمہارے چوروں کے ہاتھ کیسے کٹے جائیں گے کس طرح سے زامیوں کو کوڑے لگائے جائیں گے جو کتاب تم کو یہ ایک تک بتائے کہ جب تم نے کرزے لینے اور دینے ہے تو تم نے کیا لکھنا اور لکھانا ہے اللہ اللہ وہ کتاب یہ ہی نہ بتائے کہ نظمِ اجتماعی کو کس طرح سے قائم کرنا ہے عدالت الاجتماعیہ کو کس طرح سے قائم کرنا ہے وہ کتاب ہی نہ بتائے تو میرے یاروں کتاب پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا اور کتاب و سنت کی روشنی کو پانے کا فائدہ کچھ بھی نہ ہوا آپ اور ایک اندہ ایک بینہ اور نہ بینہ ایک برابر ہیں اور ان پڑھا لکھا ایک برابر ہیں آپ نے جو علم حاصل کیا اور درس انظامی کیا اور پی ایج دیاں کی اس کا اور ایک جائی بلکل دونوں برابر ہیں دونوں کو راہے نجاتی ملنے کیا ہوا اس کو پی ایج دی کر کے کہ وہ بولنے کا کوئی فن آپ کو کوئی نیتی گولیاں دے رہا ہے ایک ڈاکٹر کے پڑھ جانے کے بعد اگر بھی صحت مندی نہ ہو اور جو ڈاکٹر نہیں بنا تو اس کے اور اس کے درمیان میں فرق کیا رہ جائے گا ایک وکیل اور ایک جاہل اور محکل کے درمیان میں کیا فرق رہ جائے گا آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیسی بات ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آسکتی نہ ان کے پاس کوئی دلائل ہے نہ کچھ اور بس ان کو یہ کرنا آتا ہے کہ آپ جو حدیث پیش کرتے ہیں یہ اس کی سندھ ضعیف ہے بس یہ بیان کرنا آتا ہے اور وہ ہوتی ضعیف نہیں بنایا جاتا ہے اور بڑے بڑے اس میں حفظ بیر علی زہی کا بھی کام ہے تو اس جیسے آدمی کو سندھوں کو ضعیف بنانا پڑا صحیح ضعیف بنانا پڑا اس کو جب پتا چلا کہ یہ تو میرے محکم کے خلاف بات آتی ہے بڑے بڑے بندے جب اتنا اماندار آدمی کو سندھوں کو ضعیف بنانا پڑ جائے تو جو بھائی بھائی مان اور جن کے دماغ ہی کام نہیں کرتے اور جو ڈولے شاہ کے چوئے ہیں جن کے مسجدوں کے اندر ان کو اور ان کے مدرسوں کے اندر صرف ان ڈولے شاہ کے چوئوں کو پالا جاتا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں اور نیچے سے جسم پھولے ہوئے اور بڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو جب ان کے سامنے یہ قرآن سنایا جائے گئے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ حاضر ناظر کے مسئلے سناو ان کو ان کو نور بشر علم غیت کے مسئلے سناو ان کو رفائی دین آرامی اور فاتح خلفل امام کے مسئلے سناو اور ان کو یہ چار پانچ کرا دو لمبی داریاں کھولی ٹانگیں اور یہاں پتر کے ہاتھ ماندلو جس کو جی چاہے پھر گالی دو اور جس کو جی چاہے جس نظام کو مانو یا نہ مانو اکل اسی کا نام ہے کہ ٹانگیں کھول لی جائے داریاں بڑھا لی جائیں اور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے انچی آواز سے آمینے کہہ لی جائیں یہی کہتے ہیں کل دین ہے کل عقل ہے کل مذہب ہے کل اسلام ہے یہی ان کی کل جناب پنجین کے مدرسوں کے اندر کی یہی ہے جاکہ ان کے جلے نکال کے پڑھ لیں آپ اور ان کے رسائل پڑھ لیں اور ان کے جرائد پڑھ لیں اور ان کے مولویوں کے درود سن لیں کوئی تیس سال بخاری کو پڑھا رہا ہے کوئی چالیس سال سے بخاری پڑھا رہا ہے کوئی شاکل علی سے سلفیہ ہے کوئی خلفیہ ہے کوئی پتہ نہیں ان کا چلتا بس ان کو یہی ایک کام ہے کہ وہاں بندوں کو غلام بنانے کی تربیہ دی جائے وہ نبی علیہ السلام کا دین نہیں سکھاتے وہ مسلک پرستی سکھاتے ہیں اور اس میں بھی مسلک پرستی کے اندر صرف اس چیز کو سناتے ہیں جو ان کی اکل میں سما جائے جو ان کو یہ مجبور نہ کرے کہ اٹھ کے حرکت کر کیونکہ اگر وہ آپ کو حرکت کا درس دیں گے تو ان کو اپنا جمہود توڑنا پڑ جائے گا وہ آپ کو ازادی کا درس دیں گے ان کو غلامی آپ میں سے مجاد پڑنی پڑے گی وہ آپ خود ان کو مسلوں کو چھوڑ کر جہاد کے مزانوں میں اترنا پڑ جائے گا وہ اسی لئے جہاد کے میدانوں کے اندر نہیں اترنا چاہتے کہ ان کو اگر یہ درس دیا لوگ ان سے کہیں گے آپ پہلے کی خود کیوں نہیں عمل کرتے آپ پہلے خود کیوں نہیں عمل کرتے ان مولویوں کو ملانوں کو اور ان پیپیروں کو ان کو صرف اس بات کا ہے کہ اب ہم جو ہے نا اگر ہم نے ان کو درس ازادی دیا اور کھڑے ہو جانے کا درس دیا تو یہ کہیں گے سجدوں میں تو آپ پڑے ہوئے ہیں گلاموں کی طرح غیروں کے سامنے اور ہمیں قیام کا حکم دیتے ہیں کہ آپ نماز کے قیام کے لیے طویل رکھتے کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل قیام کی سلام یہی ایک وجہ ہے کہ اللہ کے نبی چاہتا ہے کہ ایک مومن طویل قیام کرے طویل سجدے نہ کرے طویل رکوع نہ کرے طویل قیام کرے کھڑا رہے اور یہ کھڑا ہونے کی یہی وجہ کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں مشکلیں کتنی کیوں نہ پڑ جائیں آپ کے اوپر حوادث آ جائیں بیماریاں آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں بھوگ پیاس ننگ خوف بیماریاں اور پوری عصدار برادری رنگ قوم زبان نسل اور پوری عمت اور لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں مگر تمہیں قیام کر کی حالت میں خدا کے سامنے کھڑے رہنا ہے تمہیں کسی صورت میں سجدوں میں گرنا ان ظالموں کے سامنے اور کسی صورت میں رکون ہی تمہیں ان کے سامنے کرنا اور کسی طور پر بھی تمہیں تشہرکی ان کے سامنے بیٹھنا نماز کی حقیقت ان کو سمجھ آتی اور امام کے پیچھے فاتحہ خلفل ان کو سمجھ آتی کہ وہ فاتحہ درس کس چیز کا دیتی ہے تب امتی امت کو کہا گیا کہ امام پڑھے تو پیچھے دوھرا تاکہ تجھے وہ سبق یاد رہے کہ امام آگے کون سا سبق پڑھنا ہے امام ان کو بتاتا ہے کہ یاکہ نہ بہو وی یاکہ نستائی کہہ تو بھی کہ کل عبادت کا وقت آیا تو میں عبادت آج بھی اسی کی کروں گا اور کل اگر مجھے استعادت مانگنے ہی تو اسی سے ایک سے مانگوں گا جو امام کہے وہ تو کہے جو امام سے سنے وہ سن تو بھی سنو اور اس کو اپنے دہرہ پیچھے یہ فاتحہ خلفل امام کی کوئی حقیقت تھی اگر تم لوگ کو سمجھ آتی تمہیں فاتحہ خلفل امام کی سمجھ آنی تھی اور اس کے بعد جو امام قرار کرے کہا تو سن وہ بھی یہ بات کہی گئی کہ پہلے پورا ایک حرف اٹھا اور اس کے بعد جو امام کہتا ہے وہ کرنے پر مجبور ہو جائی کہ امام کیا ہے امامت ہے کیا چیز یہ کہ جانے بچارے دو رکھت کے امام ان اماموں کو کیا پتا امامت کیا چیز ہے امامت ایک بہت بڑی بلند مقام پر ہے اللہ کے نبی اگر امام ہوا تو کس بنا پر امام ہوا ہے اور قرآن نے جس چیز کو امام کہا گیا ہے اس کا آج تک نہیں سمجھ میں آیا اور قرآن میں دو تصور اگر امت کا کوئی بندہ اٹھ کر کھول کے لوگ کو سنا دے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ دو تصور کیا ہیں وہ سمجھنا چاہیے کہ امام کس کو کہتے ہیں اور دوسرا قرآن مجید میں امت کس لئے اللہ تعالی نے کہا ہے یہ دو تصور قرآن میں کہ قرآن میں امام اور قرآن میں امت کس کو کہتے ہیں امت بھیڑ کا نام ہے اور منتشر لوگ کا نام ہے کسی اجتماع کا نام ہے کسی حجوم کا نام ہے یا دنگروں کا جانوروں کا میریشیوں کا کوئی غلہ ہے کہ جس کو جو جی چاہے جدر کی طرف مرضی کی حیطہ اکھے لے جائے کوئی ایک اٹھے سیاسی نار آباد اس کو اٹھا کے اس طرف کو لے جائے کوئی دوسرا اٹھے اس کو اٹھا کے لے جائے امت کو بے کف اور جاہل ہو گئے کہ ان کو جس طرف بے بے کی چال چلا دوں اسی طرف کو سارے چلتے جالے جائیں گے امت کیا تو سمر اپنے اندر پیدا کرے امت اس کا نام ہے کہ آدھے امریکہ کے پرستار بنے پھرتے اور آدھے اس کے ساتھ ہوئے پھرتے اور آدھے بخالفز ہوئے پھرتے امت اس کو کہتے ہیں امام اس کا نام ہے تو کسی کے سامنے ڈھیر ہوتا پھرتے ہیں اور کوئی کسی کے سامنے ڈھیر ہوتا پھرتا ہے اور جگہ جگہ جگ جگ پوری دنیا میں جا کر معاشی پر بنیا لگانے کے بعد تمہاری طرح ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے امت اس کا نام ہے امت کچھ اور تھی امام کچھ اور تھا جب امتیں اپنے امام بدل لی اور امتیں ہی بدل گئی تو پھر امام بدل جائے کرتے ہیں قوموں کے اندر سے جب جان نکل جانی ہے تو وہ میت ہی ہو جانی ہے وہ اس نے کیا بننا ہے اس لئے امام حسین میرے یارو کسی کو سمجھ نہیں آسکتا امام حسین اس کو سمجھ جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا یہ سارے مسئلے کے بندوں کو بندوں کی ازادی کی غلامی سے نکالنے کے لئے نبی آتا ہے یہ قرآن مجید کی آتے ہیں میرے پاس ہیں گھر جا کے سورہ آلہ راف کبھی زندگی کے اندر آپ نے سمجھنا ہے تو جا کے سورہ آلہ راف پڑھیں یہ جب آپ اس کو چھوٹی جگہ پر محدود کر دیتے ہیں کہ قبر تو سجدہ حرام ہے جی قبر کے سامنے جھکنا حرام ہے جی بابے تو سجدہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آہ حجہ اس امت کو ہٹا ان بیسوں کے اندر کن کے اندر الجاد گیا تمہیں قبر اور بابوں کے اندر اس امت کو جگہ اور چھوڑ دیں ان بیسوں کو اور ایک نیا مسئلہ اس امت کے اندر پیدا کر کہ تم لوگوں کو نبی کن قوم سی وہ تمہارے اوپر چیزیں بیڑیاں تھی اور پھندے تھے جن سو نبی تم کو ازاد کرانے کے لئے آتا ہے قرآن مجید نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا اور سورہ آلہ راف کی 157 نمبر آیت کے اندر کیا فرماتا ہے اللہ نے فرمایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے ایسا نبی جس کو کسی اور نے نہیں پڑھایا خود اللہ کا پڑھایا ہوا نبی ہے وہ نبی امی وہ جو خدا سے پڑھا ہوا ہو اور کسی اور سے پڑھا ہوا نہ ہو ساری کائنات کے لوگوں نے ہر ایک سے تعلیم حاصل کی ہے پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو خود اللہ تعالیٰ نے ڈریکٹ اپنے طور پر اپنے نبی کو اپنا شگید بنایا ہے تلامیز اور فرمایا کہ وہ نبی کے عصاف کے جب وہ اپنے نبی کے عصاف کو اپنے ہاں ترات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ نبی کرتا کیا ہے وہ ان کو آکے کہتا ہے کہ آہ تمہیں میں بتاؤں کہ انسانوں کے اندر حقیقی مستقل اقدار کیا ہے پرمنٹ ویلیوز یہ معروف کیا چیز ہے کہ جس سے انسان انسان رہ جائے وہ چیز کہ جس سے انسان کو پتا ہو کہ میں انسان ہوں اس کو یہ نہ ہو کہ وہی حرکتیں اگر کتہ کرتا ہے تو وہ ہیوان ہی ہے وہ انسان نہیں ہے اللہ نے فرمایا وہ نبی ان کو بتاتا ہے کہ بندہ کس کو کہتے ہیں انسان کس کو کہتے ہیں بندہ بندہ تو بہت موت کی بات ہے وہ کتے اور بندے میں فرق کیا ہے جو حرکتیں ایک حیوان کرے وہ بندہ نہیں حرکتیں کر سکتا فرمایا وہ ان کو آکے وہ حرکتوں کے بارے میں بتاتا ہے وہ ان کو اس ایکٹ کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کام کے بارے میں اس کو معرفت دیتا ہے اور اس کے بارے میں شناکت کراتا ہے جس سے وہ بندہ بندہ بن کے رہے کوئی کتہ اور کھوتا اور جانور اور بلہ نہ بن کے رہے وہ اس کو اپنی پہچان کراتا ہے آئینہ دکھاتا ہے اس کو پہچان ہو اپنے آپ کو پہچان تو کھوتا تو نہیں کہ زندگی کا بہت جی روتا جائے گا ساری زندگی تم انسان ہے کہ نہیں ہے تو کتہ تو نہیں کہ دولت کے لالچ میں کبھی اس ملک میں پھر کبھی اس شہر کے اندر پھرتا پھرتا ہے بتا دنگار تو کتے کی طرح پھرتا ہے جو ہلس کی تو تجھے تمہا لگ گئی ہے یہ مار کی محبت یہ کہ عورتوں کے ساتھ تمہارے جرانے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تجھے حیوان بنا رہی ہے تجھے کسی مقصد خاص کے لیے پیدا کیا تھا تجھے اس مقصد کو پورا کیا کہ نہیں اپنے مقصد کو پہچاننے کے لیے کہ مجھے تخلیق کیوں کیا اللہ نے مجھے اللہ نے پیدا کیوں کہ مجھے کتہ کیوں نہیں بنا دیا بندر کیوں نہیں بنا دیا مجھے کوئی پتھر کیوں نہیں بنا دیا کوئی شجر کیوں نہیں بنا دیا کوئی ندیہ نالہ ہوتا میں میں کیوں بندہ ہوں اور یہ اس طرف کو ہو گئی بات اور اس طرف دوسری بات آپ نے دیکھنی ہے کہ مجھے جن کیوں نہیں بنایا اور مجھے اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بنایا مجھے اللہ نے کیوں اپنی علم کی وجہ سے صرف اور صرف انسان بنایا یہ بتائیں کیوں نہیں اللہ نے مجھے جن بنایا اور اللہ نے مجھے کیوں نہیں فرشتہ بنایا مجھے بھی فرشتوں کی کسی فوج میں بیج دیتا جب آپ اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے اللہ نے کہا میرا نبی آ کر بتاتا ہے کہ تجھے خدا نے آدم کی اس نسل سے خلق کیا ہے جس آدم کو اللہ نے اپنی رحمت کے ہاتھوں سے بنایا تھا تو اس کا بچہ ہے بیٹے باقی کل جہان تو کہتا ہے کل ہو جا ہو گیا اس کو پکڑا فرمایا اپنے ہاتھوں سے تیرے رب نے بنایا تو اس کا بچہ ہے ہم نے کیوں تجھے اپنا خلیفہ بنایا کسی کو نہیں کہا کہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں کائنات پہ اتنی مخلوق اللہ تعالیٰ کیا فرمایا نبی آ کر بتاتا ہے کہ تجھے خلیفہ اللہ نے بنایا اور سوچ خلیفہ کو چھوٹا مٹا آدمی نہیں ہوتا آدمی اپنے بات اگر کسی آدمی کو جانشین بناتا ہے جاتے وقت کسی سفر پر تو کسی موتبر کو اکل مند کو دانا کو بینہ کو سمجھدار کو ہوش مند کو اس کو بناتا ہے جس کے اندر کی اگر کسی کھوٹے کو گدے کو مجنون کو اور پاگل کو بناتا ہے اس کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا میں نے یہ خلیفہ بنایا کچھ تو ہے جس سے انسان کو اس کا شرف یاد کریا ہے فرمایا نبی آ جاتا ہے یامرہم بالمعروف وینہاہم ان المنکر اور آ کے ان سب کو کیا کہتا ہے وہ حرکتیں کر جس سے تو خلیفہ بن جائے اور وہ حرکتیں نہ کر جس کی وجہ سے تو خلیفہ کے منصب سے ختم اتار دیا جائے وہ مزول کر دیا جائے وہ نہ کر یہ یامرہم بالمعروف وینہاہم ان المنکر ان کو ان باتوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جس سے تو خلیفہ کے عہدے سے مزول کر دیا جائے گا اور اللہ تجھے کبھی قبول نہیں کرے گا اللہ کو نہیں چاہیے کوئی کتہ اللہ کو نہیں چاہیے کوئی پتھر اللہ کو نہیں چاہیے کوئی جانور خدا کو نہیں چاہیے پانی نہ خدا کو ستارے چاہیے نہ سورج بندہ چاہیے نہ چاند چاہیے نہ خدا کو جبریل کی طرح کا انسان چاہیے نہ خدا کو جنوں کی طرح کا کوئی انسان چاہیے خدا کو چاہیے آل انسان آل انسان چاہیے جس کا قرآن مجید میں کہا انسان اپنے آپ کو کیوں نہیں سمجھتا سورہ اللہ انسان ہے پوری اب امام حسین نے آپ کو اللہ انسان بننا سکھایا اپنی کربلا کے در کے آل انسان ہوتا کیا ہے دنیا کو اس صورت کا ترجمہ کر کے امام حسین نے بتایا کہ میں کیا ہوں اور آپ کربلا کو کہتے ہیں یارو یہ نبوت کیا کر رہی ہے اور نبی تجھے بتاتا ہے وہ کھا جس سے تُو بندہ بنا رہے اور وہ نہ کھا جس سے تُو کتہ بن کر دنیا کے اندر پھرتا پھرے شراب پی کے جگہ جگہ کتے کی طرح نہ پھر سور کھا کے سور نہ بد اور بغیرت نہ بند اور نبی تم کو کہتا ہے طیب کھا وہ چیز کھا جو تیرے منصب اور تیری شام کے لائے کہ تُو منصب ہے تُو اس شام کے لائے گا پرائی عورت کی طرف نہ دیکھ وہ حرام کھا مال ہے کسی اور کی وہ پراپٹی اس کی طرف نہ دیکھ فرمایا تاکہ تُو انسان بنا رہے تیری شام کے خلاف ہے تُو زنا کرنا تیری شام کے خلاف ہے جھوٹ بولنا تیری شام کے خلاف ہے کہ تُو کسی کے ساتھ زنا کرے اور کسی کا جھوٹ بولر کسی کا پیسہ کھا جائے خودداری اور غیرت کی زندگی جی بھوکا مار جائیں مگر اپنے مال میں کسی غیر کمال کی ملاوٹ نہ ہونے دیں جا چاہے کوئی صورتیں گھل جائیں تیری اولاد بوکھی مار جائے تیرے بچے بوکھیں مار جائے تُو مار جائے مگر اپنی شام کو نہ بلائیں تُو بہت بلندی کی چیز ہے یہ چیزیں کھا جس سے تُو بندہ رہے اور وہ چیزیں نہ کھا جس سے تُو بندہ نہ رہے اللہ 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 کریں ترجمہ آئیں قرآن مجید کا لائیں لاؤں میرے سامنے وہ قرآن مجید کی تفسیر جس میں یہ باتیں تمہیں کوئی سمجھانے کے لئے کیا ہے قرآن مجید بند کر کے رکھا وہ ظالمت تم لوگوں نے اس کی ایسی منمانیہ تشریع کرتے اور ایسی منمانیہ اس کی تفسیریں کرتے جسے بندہ گمراہ ہو کے را جائے اور بندے کو پہچان کرو کہ خدا نے کرام کیا اور پھر آگے جو اللہ کے نبی کا کام بتایا اللہ 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 اور پھر ان پر سے وہ بوجھ اور بندشیں ان کی گلوں میں گلوں میں ڈالے ہوئے کوق اور ان کے ہاتھوں میں ڈالی ہوئے ہاتھ کڑیاں اور بوجھ جو سر پہ رکھے ہوئے تھے وہ ان سے ان کو ازاد کر دیتا ہے نبی کون سا بوجھ ہٹانے آیا ہے آپ نے بہاڑ اٹھائے ہوئے تھے پچاس من کا وزن کھاتا تھا انسان نبی علیہ السلام جب مکہ کے اندر آئے ہیں نبی بانکر آکر اب نبی علیہ السلام کے بلال کے سر پہ کوئی پہاڑ تھا کوئی عمر کے سر پہ پہاڑ تھا کوئی علی کے سر پہ پہاڑ تھا کوئی خدیجہ کے سر پہ پہاڑ تھا کوئی ابو بکر کے سر کے کوئی سمیعہ کے کوئی یاسر کے کوئی خباب کے کوئی عبداللہ بن مسعود کے اور جا کے سلمان فارسی کے ساتھ سے کون سا پہاڑ نبی نے اتارا اور بیت اولہ اور اکبہ دونوں مینا کے اندر ہوئی ہیں مینا میں رہنا اس لیے محال ہے نا مینا میں جا کر میرے ساتھ آپ کو رہے آپ کا جینا محال ہو جائے وہاں پر مینا جو درس دیتا ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے جب صحابہ نے نبی علیہ السلام کو کہا میں لے کر جاتا ہوں سعاد نے کہا دونوں سعاد اٹھ کرے ہوئے سعاد بن عبادہ بھی کھڑا ہوگا سعاد بن ماز بھی انہوں نے کہا نبی تجھے مکہ قبول نہیں کرتا ہم تجھے لے کر جاتے ہیں مال لگائیں گے پیسہ لگائیں گے بچوں کو تجھ پر قربان کر دیں گے جانے دیں گے کھیت کھلیاں اجار لیں گے سارا مدینہ رجلہ پھر مدینہ اسی یزید حرام جاتے میں اجارہ سارے کا سارا مدینہ انہوں نے کہا ہم سارا کچھ اجار لیں گے پیارے نبی تجھ پر ہم ایک حرف نہیں آنے دیں گے ایک انگلی تیری طرف اٹھنے نہیں دیں گے ایک آنکھ نہیں تیری طرف اٹھنے دیں گے تجھے کبھی زخمی نہیں ہونے دیں گے ہم تجھے کبھی بھی اس طرح کا وقت نہیں آئے گا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تُو نبی شہید کر دیے جائے پہلے مریں گے ہم پھر نبی تلوارے تجھ تک پہنچیں گے پہلے ہم مریں گے اور داستان ہے کون سا پہاڑ تھا مکہ کے لوگوں کے اوپر سے اٹھایا نبی علیہ السلام نے اور کون سا پہاڑ ہے جو آج آپ سروں پر اٹھائے پھرتے ہیں اور جس کی وجہ سے نبی نے کہا کہ وہ تم پر سے بوجھ اٹھاتا ہے وہ تمہاری بندشے ڈیلی کرتا ہے وہ عذاب کرتا ہے تمہیں بیڑیوں کو اور بوجھ اٹھا کے پر مارتا ہے وہ بتائے نا بوجھ وہ بوجھ انسانوں کے اندر انسانوں کی غلامی کے بوجھ تھے انسانوں کے اندر انسانی کے بوجھ غلامی کے بوجھ ان تصورات سے نبی نے نجات اتا کی جن سورات کو انسانی فلسفیوں کی گتھیاں سلجا نہیں سکتی تھی بڑے بڑے فلسفی پاگل ہو کے مر گئے کائنات کس طرح بنی ہم کون ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں ہمیں کس طرف کو جانا ہے کون ہے جو ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجتا رہتا ہے اور کون ہے پھر ہمیں اپنی مرضی سے یہاں سے لے جاتا ہے نہ ہم اپنی مرضی سے آئے اور نہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں یہ کون سی طاقت اور کون سی فورس ہے جو ہمیں کائنات میں پیدا بھی کرتی ہے اور عدد سے یہاں سے لے بھی جاتی ہے ایک مقصود وقت کے بعد اور ہم یہاں پہ بیٹھے کر کے رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ساری زندگی اس نوجوان طبقے کا یہی مسئلہ آج تاکہ نہیں حال ہوا کہ میں نے بننا کیا ہے میں نے کرنا کیا ہے جائے جا کر کل امت کا سارا ساسا اور کافروں کا ساسا بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ان کے لئے اور وہ یورپ کے نفسیات دان لکھتے پھتے ہیں کہ آپ یہ کتابیں پڑھ کر اپنی زندگی کو سوال لیں کیسے ایک کامیاب آدمی بنا جاتا ہے یہ کتابیں لکھی گئیں ویلوگز لکھے گئے کروڑوں کی کتابیں لکھے اس کے لیبریریاں بر دی گئیں پھر بھی انسانگیت کے پاس راہ رجات آج تاکہ نہیں آئی انسانگیت کو پتہ ہی نہ چل سکا ہم نے انسانوں کو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کس رب کے سامنے کیا کس رب سے زندگی گزار دی ہم نے کیا کھانا ہے ہم نے کیا پینا ہے انسانوں کو پتہ ہی نہ چل سکا ساری زندگی اب انسانوں نے کیا کرنا ہے اب آج نبی نے آ کر ان کو بتایا کہ تم کن کونسپس کے ساتھ جیتے ہو اور کن تم تصورات کے بیچے جیتے ہو جس کی وجہ سے تم اپنے کمروں میں بیٹھے ایسیوں میں بیٹھے اپنے اچھے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی اچھی گاریوں کو جھولتے ہوئے اپنے اچھے سامنے کھانے رکھ کر کیوں اسے ٹیس کا شکار ہو کیوں فرسٹیشن کا شکار ہو کیوں تم دبائے جا رہے ہیں کیوں مرے ہو کیوں گھل رہے ہیں اندر ہی اندر یہ بتاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فلسفی نہیں حل کر سکا وہ راز جو کھلنا سکا فلسفی اور نکتاوروں سے وہ راز کملی والے نے بتا دیا چاند اشاروں میں اور چاند اشاریں نبی لے کر آیا اور فلسفیوں سکراتوں بکراتوں کی لائنیں ٹوٹ گئے اور فیصہ غور سے ختم ہو کے رہ گئے اور فق و چامر اس دنیا میں رالز جیسے بڑے بڑے فلسفی جدید سارے ختم ہیں اور وہ سولتے ہیں نیکشی اور ہیکل اور بائرن کہ انسانیت کو کس طرح سے نجات دلائیں مگر کوئی اس انسانیت کو نجات نہ دلا سکا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اس نے آ کر نجات اتا کی وہ بوجھ اندھوں نے جو انسانوں کے گلوں کے اندر فرائنہ اور نمرودوں کے بوجھ تھے وہ جو ان کے گلوں کے سر کے اوپر ابو جہل نے بوجھ رکھے تھے بلال کو تبتی ریتوں کے اوپر بلال کو تبتی ریتوں کے اوپر اس وقت ترونجہ میں ہیٹ ویو پوری دنیا کے اندر یہ شور مچ گیا اس وقت اسے ہیٹ ویو کا اندازہ کرو جب بلال اکیلہ مکہ کے اندر پہاڑوں کے اندر لٹایا گیا اور اس کے سینے پر بوجھ رکھے اب وہ ابو جہل چلا جاتا تھا خباب بھی نہ رہتی سی ہیٹ ویو کے اندر جب لٹا جیا جاتا تھا زمین پر اور کوئلیں بچھائے ہوئے ہوتے تھے اور اس کے جسم جلکے اور چربی راک ہوگئی حاج کرنے والوں نے کیا حاج کرنے اور عمرے کرنے والوں نے کیا عمرے کرنے آپ کو حاج عمرے اس لیے کر رہا تھا کہ اکھوٹھا آؤ دیکھو چومو چامو چھوٹھ کے دنیا مانگ کر خدا سے دہا ہو جاؤ اس لیے اللہ نے گھر بنایا تھا یہ کام کرنا ہوتا تو یہاں کیوں نہیں کرواتا یہ حاج کر پوری کرنے ہوتی تو یہاں کیوں نہیں کرتا وہ کہتا ہے ہر جگہ میں تمہارے سنتا ہوں ہر جگہ دیئے مسجد خدا کی ادھر کراتا تھا دو تواف جو ہمیں کروانے تھے اور صحیح کروانی تھی یہ تواف اور صحیح بند کر کے کہاں اسے گھر کی طرف آؤ وہ داستان بکھری پڑی ہے ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر آج تک جو وہاں پر جل رہے ہیں اور کل رہے ہیں اور علماء پھانسی اور جیلوں کے اندر محمد بن سلم آنے دے رہی ہیں وہ علماء کھاک گئے ہیں ان کو مار مار کے آج بھی مکہ میں بلال ہیں آج بھی خباب ہے آج بھی سمیہ ہے یہ ڈاکٹر آفیا وہ سمیہ ہی تو ہے جو حق اور باطل کے میدان میں تنہ تنہا کھڑی ہے اور جس کو ساٹھ ملک مل کے نجات نہیں دلا سکے جس کو ساٹھ ملک مل کے نجات نہیں دلا سکے وہ سمیہ وقت کی سمیہ وقت کے حسین آج بھی دو نہیں آپ کا بلک نہیں یہاں ساتھ کے ساتھ ان کو غلام الگ بنائے پھرتے ہیں اور افریقہ کے اندر جا کر دیکھو تم وہاں پر وہ قوموں نے انگریز قوموں نے اور دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں نے کس طرح ان کے اوپر قبضے کیا اور ان کے وسائل کو کھاتے چلے جا رہے ہیں لا کوئی دلیل کاشف کے لیے اللہ نے ہمیں سمجھا تم کہتے ہیں مولوی ساکلوں کو جگاتا ہے اور ہم ان کو سلاتے ہیں اس کو پر فتوے جگانے کے ہیں اس نے اپنے نبی کی طرح تمہارے اوپر سے سارے یہ بوجھ اتارے وہ نائب رسول تھے اور آنکھ انہوں نے اپنے نبی کا نائب بند کر یہ کام کی ہیں اور تم ان کے پر جو مرضی بکواس کر لو اور جو مرضی تم کہلو اور ایک بھوگتا ہے کہ جناب اس کا جنازہ گاؤں کے ایک مولوی نے پڑھا ہے یہ کعب ہے کہ کوئی بڑا مولوی کسی کا جنازہ پائے شیوک اللہ امام کعبہ بھی پڑھائے تو کسی منافق کے لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کہ اس کو نہیں بکشوں گا یہ کعب ہے کہ کوئی جنازہ آکے پڑھا یہ تو قرآن کہتا ہے اور تو وہ حافی اور علی حدیث اپنے آپ کو کہلاتا ہے یہ تو قرآن کہتا ہے کہ صابعینا مراتن منافق آدمی کے لئے نبی تو ستر بار دعا کرے ہم نے اس کو بکشنے والے تم نے کب سے کیا کر لیا یہ کہ جنازہ کوئی کسی کا پڑھائے تو جنازہ ایک کا بھی نہ ہو ابو ذرگفاری کی طرح غبضہ کے لئے تنے کہاں وہاں بھی مر جائے یا حسین کی طرح وہاں پر کربلا کے لئے بوٹ گیا بوٹ گیا ہو جائے یا شہیدِ کربلا شہیدِ اور حضرتِ حمزہ کی طرح لاش کٹ کر گھر میں آجائے ناک کان گلہ جگر خون ساتھ کچھ کاٹ کے ایک گفی میں بند کر آجائے گھر میں نبی اس کے اوپر کوئی بھی جنازہ نہ پڑھے اہد کے شہیدوں پر کم ہے نبی نے جنازے پڑھیں جنازہ پڑھنا کیا دلیل ہے جو ہوئی شہید گئے ان کے لئے مقصد کی دعائے کان کر ان کے لئے خدا ہی کافی ہے کہہ دو کہ جو خدا کی راہوں میں مار دیے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں وہاں پر جا کر تم ان کو نہ کہو وہ مر گئے ہیں وہ تو زندہ ہیں وہ تو خدا سے رزق پاتے ہیں وَلَاکِ اللَّهِ يَشُّرُ تمہیں شعور نہیں تمہیں اس حقیقت کا علم نہیں یہ قرآن کے فیصلے ہیں بھی مل کے اور کل سارے وہاں بھی مل کے اور سارے خارجی اور نواسوں بھی مل کے پڑھیں اگر خدا نہ چاہے نہ بکشنے کے لئے تو خدا تجھے کبھی نہیں بکشے گا دعائیں دعائیں کہاں ہو جاتی ہیں بھائی جان دعائیں تو دیکھ لیں کہ بیٹے کے حق میں دعا کی ابراہیم حضرت نور علیہ السلام اللہ نے کہا مت کرنوں دوبارہ دعا میں تجھے جاہلوں میں سے کر دوں گا جس بات کا تجھے پتا نہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیوں ڈبو کر اس کو مارا ہے تو اگر نبی ہوتا تجھے ہم بتانا دیتا ہے یہ کیا چیز ہے منافقوں کے نبی آ کر دنیا کے اندر سے کرنے کے آتا ہے سارا سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے پوری بات کے نبی کیوں آتا ہے اور کس لیے آتا ہے آ کر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تام توڑی ساری بات کے اوپر کہ وہ ان کے اوپر سے بوجھ اٹھاتا ہے اور جو بیڑیاں ان کے ہاتھوں پاؤں ان کو ہاتھوں کو لگی ہوئی ان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے شرک کے بوجھ اتارتا ہے اور بیڑوں کی بیڑیاں ان کے گردوں سے اتار دیتا ہے وہ آ کر بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالتا ہے شرک اور بیڑت ہے کیا بندے بندے کی غلامی میں ہے بندے بندے کی غلامی اور آپ بندے بندے کی غلامی کا حالیں نکالتے پھرتے ہیں اور آپ سے حال نہیں نکلتا کتنے بندے ہیں جو کمروں کی غلامی میں ہیں چادروں کی غلامی میں ہیں پیروں کی غلامی کے اندر ہیں وہ انسان نہیں ہیں وہ ازاد پھرتے ہیں مگر ان کی روحیں قید ہیں ان کے جیل خانوں کے اندر پیروں کے قبروں کے ان کے اندر جیل خانوں میں اور کچھ کی روحیں پارلیمنٹوں کی گردشوں میں اور ان کی راتاریوں کے اندر قید ہیں کوئی ایمینیز ہے وہ پارلیمنٹ کے قید نہیں ہیں وہ جسم باہر جا پھرتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے لوجز کے اندر پھر رہے ہیں ان کی روحیں وہاں پر قید ہیں کسی کو زردادی نے بند کر کے رکھ لیا اور کسی کو عمران خانے بند کر کے رکھ لیا اور کسی کو جماعت اسلامی تقدس کے نام پر بند کر کے رکھتی ہے یہ سارے آپ کے لوگ جن کو قیدوں میں بند کر کے رکھا ہے اور آپ ان قیدیوں کے آگے قیدی ہیں وہ آپ سے vote لینے کے لیے آتے ہیں اور آپ ان تک دیتے ہیں آپ ان کو دیتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادوں کے قیدی ہیں ان کے عصیر ہیں آپ ان مفادوں کی وجہ سے تو ووٹ دیتے ہیں حق کا ووٹ کوئی کسے کیلئے نہیں دیتا ایک حسین ابن علی نے صاف انکار کر دیا کہ میری نہ روح کیت میرا جسم نہیں کیت انہوں نے حسین تو کربلا میں کیت کر کے رکھ لیا حسین نے کہا پکڑ کے دکھا سکتے ہو تھا حسین کی روح کو پکڑ کے دکھاؤ بوٹیاں تو ہو گئی جسم کی مگر روح کی بوٹیاں کون کرے گا مجھے بتاؤ روح تو ہو گئی پرواز کل ایائیت نفس المتمئنہ یہ باتیں کر دیتے ہیں کہ آپ نہیں جی یہ ایسا نہیں ہے اللہ کے بندوں امام حسین کو سمجھنے کے لئے جا کر تم لوگوں کو امام حسین کو سمجھنا نا تو جا کر تم سورہ والا سر پڑھو جس میں اللہ نے کہا والا سر دنیا کے بدلتے حالات اس بات پر گواہ ہیں جو ابھی تیرہ رب کرنے والا یہ سنے ترجمیں نماز اثر کی قسم تے اثر کے زمانے کی قسم نہیں دنیا کے پھرتے ہوئے سارے حالات ملکوں کے اندر ہوتی ہوئی تباہیاں اور یہ تیرے اپنے ملک اور اپنے شہر اور اپنی برادری اور اپنے گھر کے اندر ہوتی ہوئی تباہیاں اس بات پر یہ گواہ ہیں انسانوں نے جو کچھ اپنے مفادر و خواہشوں کے پیچھے تابع ہو کر اپنے لئے برپادیاں خرید لیا خسارہ خرید لیا گھاٹا خرید لیا ان کو پتہ ہی نہیں ان کے پاس کیا ہو رہا ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کیا ہو رہا اللہ نے کہا جا کے کوئی آنکھ والا دیکھے تو سہی کوئی مشاہدہ کرے تو سہی کوئی بغور اور تدبر کرے کوئی تفکر کرے کوئی سوچے تنہائی میں بیٹھے دیکھیں یہ ہو کہا رہا ہے اس کو زمانہ میری بات پر اللہ کہتا ہے گواہ ہے والعصر زمانے کی قسم نہیں ترجمہ کرو کہ زمانے کے حالات تیرے خدا کی بات پر شاہد ہے وٹنس ہے گواہی ہے کہ جا کر دیکھ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْخُسْ اور سلو کہ انسان اس وقت گھاٹے کے اندر موجود ہے انسان اپنے لئے دولت جمع نہیں کر رہا ہے یہ اپنے لئے آپ کے انگارے خرید رہا ہے یہ انسان اپنی خواہشات کے تابع نہیں پھر رہا یہ جہنم کا ایندن اپنے لئے خرید رہا ہے حشر کی دن کی سختیاں خرید رہا ہے موت کے وقت کی سختیاں خرید رہا ہے اپنی قبر کی تنگی خرید رہا ہے اپنی قبر کا اندھیرہ خرید رہا ہے مزان پر شرمندگی خرید رہا ہے پولیس را سے گرنے کو خرید رہا ہے یہ انسان نہیں ہے یہ سودے نہیں ہو رہے یہ سودے کوئی نہ سمجھے یہ ملوں کے سودے ہو رہے ہیں یہ کلینکوں کے سودے ہو رہے ہیں یہ نہ کہہ بینکوں کے سودے ہو رہے ہیں یہ نہ کہہ میں وقالت کا سودا کرتا ہوں یہ نہ کہہ میں ریڑی لگاتا ہوں یہ نہ کہہ میری کپڑے کی دکان ہے اوہ انسانوں جہاں سترمنڈی کے اندر تم جاتا سب گھاٹے میں ہو تمہارے گھاٹا پڑ گیا وہ دن جس دن خسارے نہ پی جائیں گے نفع نہ پی جائیں گے وہ دن تم خسارے میں ہوگا انسانوں کے کثیر تداد خدا نے فرمایا کہ گھاٹے کے اندر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں کہاں خسارے میں ہیں خسارے میں ہیں خسارے میں ہیں پوچھا یاد صلی اللہ کون فرمایا جو مال جمع کر لے اور مال کے ذریعے سے خواہشات نفثانی لے کر ملکوں ملکوں شہروں شہروں گلیوں گلیوں محلوں محلوں سر کے گلیاں فضائیں ناپتے پھریں اور چلے جائیں ایس کرنے کے لئے کروزوں کے اندر اور بیری جہازوں کے اندر اور ریلوں کے سفر کے اندر اور گاڑیاں باکتی ہوئی نظر فضاؤں میں ان کے ہوائی جہاز گھوم رہے ہیں ان کے تیارے جیٹ تیارے فرمایا یہ کیا ہے یہ خواہشات کے تابع لوگ یہ خواہشات کے تابع لوگ یہ جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے والے لوگ یہ اپنی عیش و عشرت میں گئے ہوئے لوگ یہ اپنے بچوں کو بھی عیش و عشرت میں ڈبوتے ہیں جس گاند اور نجاست میں خود جاتے ہیں وہاں بیلیاں جاتی ہیں بچے جاتے ہیں ماں باپ جاتے ہیں بہن بھائی جاتے ہیں مل مل کے جاتے ہیں کٹھے جاتے ہیں گروہ در گروہ جاتے ہیں لگ لگ جاتے ہیں اللہ نے فرمایا انسان برباد ہوا انسان برباد ہوا انسان تباہ ہوا فرمایا کس لیے تباہ ہوا کس لیے برباد ہوا اللہ نے فرمایا سن لو اس سے جو بچ جائے گا وہ بچا ہوا تمہیں نظر بھی آئے گا وہ تمہیں پتا چلے گا وہ خدا پر پختا یقین کی صورت میں ایمان کی صورت میں تم کو نظر آئے گا سب فلسفیوں کے کالوں سے اپنے دیر ہو جائیں گے ریومرز اور افواہوں اور اخباروں کی خبروں سے پانکالے سے نکل جائیں گے رات سٹارک مارکٹ کریش کر گئی اس کا دل بھی ساتھ کریش ہو جائے گا اس کے اکاؤنٹ سے پیسے کم ہوئے اس کا دل بھی وہاں سے سارا کچھ کم ہو جائے گا اس کی ایک ملک کو آگ لگ گئی وہ وہی پہ اپنی جان دے دے گا اس کے مال میں گھاٹا پڑ گیا وہ تباہی کے دانے پر کھڑا ہو جائے گا اس کو نوکری سے نکال دیا گیا وہ اسی کا سون مناتا رہے گا اس کے گھر میں بجلی گیس کے سوگ ہوں گے اس کے گھر میں پانی کے سوگ ہوں گے بیماری کے سوگ ہوں گے خوف کے سوگ ہوں گے بچوں کی چاہتوں کے خوف ہوں گے بیوی کی بیچارگی کا خوف وہ خوف زدہ انسان وہ خوف زدہ انسان فرمایا اس کے اندر ایمان کی رمک نہیں ہوگی یہ سمجھ لینا وہ بھی انہی گھاٹے والوں میں سے ہے وہ بھی گھاٹے والوں میں سے ہے فرمایا اللہ زینہ آمانو ہاں کچھ بچیں گے جو کہیں گے ایمان ہمارا ہے مگر تنہائیوں میں وہ صالح نہیں ہوں گے وہ پڑھیں گے نمازیں یہ بھی ایک گروہ فرمایا ہوگا ایمان تو ہوگا ایمان تو ہوگا پانچ وقت نماز بھی پڑھیں گے وہ آئیں گے روزے بھی رکھیں گے وہ حج کو بھی جائیں گے میری طرح وہ عمرے پہ بھی جائیں گے ہر سال وہ خدا کا گھر بھی دیکھیں گے بیت اللہ سے ہونے کے بعد وہ تقدس کا لبادہ اور کر تقوی اور مت کی جالی بن کر تمہارے درمائے جالی بنے ہوئے ہوں گے تنہائیوں کی حرام کی ہوں گی وہ حرام کے کاموں میں ملاوث ہوں گے ان کے ایک نہیں دو دو فیس بک کے اکاؤنٹ ہوں گے چار چار ہوں گے ان کی آٹھ ہٹ سمیں ہوں گی ان کے کئی کئی وٹس گروپ ہوں گے کسی کو بلاک کریں گے کسی کو بلاک کریں گے کسی کو فرینڈ ہے کسی کو فرینڈ وہ چھپکے چھپکے اندر اندر پلیننگ کر کے گناہوں کی دنیا کی لذتوں اور اندر کی رنگینیوں میں چھپے ہوئے ہوں گے پھر فرمایا اگلا مرحلہ جاب آ جائے گا دو مرحلے فرمایا کچھ ہوں گے کچھ ہوں گے ایمان والے بھی ہوں گے عملے صالح والے بھی ہوں گے لیکن وہ تیسرے گروہ سے خارج ہو جائیں گے بن جائیں گے وہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں مسجد میں نماز پڑھوں گا میں حسین کے ساتھ الٹا روکیں گے کسی بھائی نہ جانا روکیں گے حجرتوں سے آپ کو عبداللہ بن عمر کون ہے جو حسین کو حجرت سے روکتا ہے عبداللہ بن عباس وہ آپ کو حسین کو روکتا ہے عبداللہ بن زبیر وہ پکڑتا ہے وہ جی فلا محمد بن حنفیہ نے روک لیا فلانے نے روک لیا اللہ 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 نے کہا ایمان کے درجے ہیں آپ کربلا مجھ سے سمجھے نا آپ کو تو نظر آتا ہے فلان فلانے روکا آپ کو تو جائیے تھا آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کیوں روکا کس شہر نے ان کو روکا ہوا تھا آپ تو ان کا بتائیں نا کہ وہ کیوں نہیں گئے امام حسین کے ساتھ اس قدر ظلم امت پر ہو گیا تھا وہ تیروں نمازیں کیوں پڑھتے رہے اس قدر امت کو بند کر دیا گیا تھا وہ اپنے ہاں قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے رہ گئے کیا نبی نے یہ حکم دیا تھا نبی نے کہا تھا حد سے زیادہ عبادت نہ کرنا صاحبی کو کہا حد سے عبادت نہ کرنا سونا بیوی کے بعد جانا روزِ نر حد سے عبادت سے منع کیا وہ حد سے عبادت زیادہ کرنے لگ گئے نبی کچھ کہہ رہا ہے جہاں یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقتے کیام آیا یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقتے کیام آیا جب کھڑا ہونے کا وقت تھا تو مفادوں نے تمہاری ناکوں میں نکیلیں ڈال کر گرا دیا تم سچے اور کھڑے انسان نہ ثابت ہوئے تم خواہشات نفسانی اور جسم کی خواہشات کے تابع ہو گئے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکمات کو پمال ہوتے بڑے تھنڈے پیٹوں دیکھا اسلام رل گیا غزہ میں آب لگ گئی تم ملکو ملکو گومو ہو ہاں تم قتل کرو ہو کے کارامات کرو ہو ہاں اور تمہارے دلوں پہ کچھ نہ بیتا اور مسلمانوں اپنی عیدے تم نے منالی اور یہاں بکر زبا ہوں وہاں نبی کی امت زبا ہو رہی تھی یہ تمہیں وہ حرامزاد درس دیتے ہیں جو فلسطین کی اپیلے بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پیسے بھی کھاتے ہیں ظالم حکمرانوں کے خلاف اٹھتے نہیں ہیں وہ تمہیں جہاد کی باتیں بھی سنائیں گے وہ تمہیں قرآن بھی سنائیں گے وہ تم سے چندے بھی لیں گے وہ قربانی کی کھالے بھی تم سے لیں گے وہ کہے گے فترانے ہم کو دو وہ فلسطین کے نام پر پیسہ کٹھا کریں گے مگر وقت کے مجود حکمرانوں اور ظالموں کے خلاف اٹھیں گے کسی صورت نہیں اٹھ سکتے وہ وہ کیسے اٹھ سکتے ہیں جن کو اوڈیوں کے اندر سہریں کرائی جاتی ہوں جن کے محال نمہ بڑے بڑے ماسکر بنائے گئے ہوں وہ لوگ آپ کو کس طرح سے دیم بتائیں وہ تو مفتی بٹھا دیں گے وہ تو لیں گے مدخلیوں کو وہ جو حکمرانوں کی حمایت کہتے ہیں کتنا ہی ظلم کیوں نہ ربی مدخلی ایک بہت بڑا بھی سوگیرب کے ادھر عالم ہوئے جس سے یہ نشہ ساری قوم کو دیا ہے اس حرام زادے نے کتاب میں ہی کتاب میں لکھ دی جس میں یہ کہا حکمرانوں کے بارے میں کوئی کچھ بات نہ کرے سبر کرے خموش رہے داخلہ ان کو کہا جاتا ہے ان کو بھی یاد کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کہاں سے مواد آ رہا ہے کون ان کو لکھ لکھ کر یہ لٹیچر فراہم کرتا ہے ان کے پاس یونیوستیاں ہیں کولیجز ہیں امال قرآہ ہے مدینہ مدینہ کے نام پر وہ پاگل بناتے ہیں مکہ کے نام پر تم کو احمق بناتے ہیں سمجھ گئے نا جی میرا بچہ مکہ میں پڑھتا ہے جی مکی صاحب ہیں یہ مدنی صاحب ہیں یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ فاضل مدینہ ہیں ناک سے وادے نکالتے ہیں وہ گلوں کے قرآتیں کرتے ہیں بڑی بڑی شاندار حدیثی عربی میں پڑھ کر آپ کو اور آپ دو منر کے اندر اپنے پاؤں سے فیضل جاتے ہیں وہ آپ کو کہاں بھائیو ایسا نہیں ایسا ہے آپ مسرہ مان جاتے ہیں وہ آ کر یہاں عربی عبارتے پڑھتے کہے اس کو عربی نہیں آتی اس کو قرآت نہیں آتی اس کو تو یہ سارا اس کو آتا ہے پر اس کو بغیرتی نہیں آتی اس کو بغیرتی آتی ہے اس کے اندر حیاء ہے اس کنجر کے اندر حیاء نہیں ہے یہ آپ میں مانا نکالنا نبی نے کہا حیاء جاتی رہے بخاری شریف میں آتا تو آدمی جو دل کرے وہ کرتا رہے جن کے اندر حیاء ہی نبی کی آنکھوں کی دیدے مر گئے میں تیری جالیوں کی مدھتوں میں گم رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزان کا جال بچھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جالیوں کی مدھتوں جالیاں بڑی پیاری جی روزہ ہے انور کی ان کی طریفیں کرتا رہا سونے کی بنی جالیوں کی وہ نبی کا سونے کی بنی جالیاں نہیں یہ تم نے نبی کو سونے کی بنی جالیاں جا کر پہنائی ہے نبی علیہ السلام نے تو کہا آخری وقت میں کہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ دو سونے کے کنگن دو سونے کے کنگن میرے ہاتھوں میں آئے ہیں اور میں نے اس وقت دونوں کو پھوک ماری اور ختم ہو گیا پہ یا رسول اللہ یہ اتخاب کی تعبیر کیا ہے اللہ کے نبی نے کہا دو جھوٹے نبی میرے دور میں ہوں گے لیکن وہ دور ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے مسیلمہ کذاب آیا کی نہیں آیا تلیہ آیا کی نہیں آیا مرتاد ہوئے کی نہیں لوگ نبی علیہ السلام کے دور کے بعد نبی تو سونے سے نفرت کرتا ہے نبی نے تو اپنے گھر کے در سونے کا ٹکڑا پایا جا کر دیکھ رہا ہے چھوٹا سا خجور کا ٹکڑا آپ سونے کی جالیاں نبی کے مزار کے گھر سونے کا دروازہ بیت اللہ شریف کو کام سا عبراہیم علیہ السلام والا دروازہ نکال کے دکھاؤ دکھاؤ ہمیں عبراہیم علیہ السلام کا وہ دروازہ جو عبراہیم نے کچھی کچھی وہاں سے لکڑی پکڑ پکڑ کے کسی تھے وہ ہمیں دو وہ چھت جو عبراہیم علیہ السلام نے کچھی لکڑیوں کے ساتھ ڈالی تھی وہ گالہ ایٹ کی دیوار لاؤ بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے مٹی کا حرم مجھے اور بنا دو اقبال نے کہا تھا مجھے مٹی کا حرم تھا اس میں مسلمانوں کو پتا چلتا تھا ہم کون ہیں جو حرم اس قدر شان و شوقت سے ہے لائٹیں لگی ہوئی ہیں ایسی چل رہے ہیں تھنڈا آبے زمزم پیا جا رہا ہے اور کانا کعبہ کو رشمی غلاف اور سونے سے ڈک دیا گیا ہے جس کے ایک بوسے پر ملتظم پر اور حجر اسود کو چوم چوم کے مسلمان حتیموں میں نماز پڑھ کے خود کو جنتی تصور کرتے ہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ ہی نہیں تھا اللہ نے تو کہا اس گھر کا تواف کرو جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو بھائی جان یہ تو وہ گھری نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا لاؤ اللہ نے تو اس کو کہا تھا یہ آپ نے تواف کہاں سے شروع کر لیا لاؤ لاؤ نبی علیہ السلام کے دور میں تو وہ توافے کعبہ والا وہ کعبہ موجود تھا انہی پتھروں سے جو ابراہیم علیہ السلام لگا کر گئے تھے اب لاؤ ناو نا وہ کعبہ کون سا ہے جس کعبے کے گھم کر تم کو خدا کی یاد اور خشید یاد ہے کعبے پہ چکھیاں ڈال کر اثر ہو رہے جیسے خدا کے دین کی بڑی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور جاتے ہی ادھر ہی حرم کے در خدا کے گھر کے اوپر یہ نبی علیہ السلام نے تمہارے اوپر سے بوجھ ہتارا تھا کہ تمہاری خواہشیں اگر بط نہیں پورا کرتا تو تم اللہ سے مانگ لو بس اللہ سے خواہشیں مانگا کرو یہ نبی نے قبلہ درست کیا تھا تمہارا یہ وجہ تو وجہ یا لیلہ دی فاطرانی فیل سماواتی والرز جو ہے کہ میں نے اپنا چہرہ اور اپنی سمت بدل لی اور ایک رب کی طرف کر لیا تو یہ تھا کہ مانگو وہی کچھ ہی جو بتوں سے تم مانگتے ہو مگر مانگو خدا سے بس یہ کرنے آئے تھے نبی علیہ السلام اگر یہی کام کرنے آئے تھے تو آپ علیہ السلام کو بتاتے یہی ایک کام کرنے نبی نے پھر وہ مدینہ کیوں بنایا زانیوں کو سزائیں کیوں دیں چوروں کے ہاتھ کیوں کٹے سنسار کیوں کیا غریبوں کی مدد کیوں کی عدل کا نظام کیوں قائم کیا اگر رفعہ دین اور آمین سے نمازی پڑھانی تھی قرآن مجید میں حکم آتا ہے بھائیو سارے ملکے ایک اللہ کو پوجھو رفعہ دین آمین فاتح خلف الامام کرو اور نبی حاضر ناظر نہیں ہے نبی نور بشر نہیں ہے نبی کا علمِ غیب کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے یہ کرنے قرآن مجید یہ دو چار باتیں اگر قرآن نے سکھانی تھی تو یہ تیس سپارے آئے کس لیے ہیں یہ کس لیے تیس سپاروں پر قرآن مجید مشتمل ہے عزیزو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہے یہ آپ کو بوجھوں طورے رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ جو حریت امام حسین کی وجہ سے آئی ہے یہ حریت دب جائے آپ کے اندر سے یہ چاہتے ہیں کہ کہیں اس کی طرح یہ انکار نہ کر بیٹھیں انکار نہ کر بیٹھیں فرمایا وَتَوَسَوْ بِالْحَق کیا ہے کہ مسئلہ کے حق کی حمایت میں مر جاؤ امام حسین نے کہا کہ جس مسئلہ کو تم سمجھ لو حق کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ کو حق نہیں سمجھنا حق کے مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے مسئلہ حق نہیں ہے یہ نہیں کہنا میں مسئلہ کے بریلوی ہوں میں دیوبندی ہوں میں اہلِ حدیث ہوں لکاشف کہتا ہے اس مسئلہ کے لئے مسئلہ کا حق نہیں ہے حق کو مسئلہ سمجھنا ہے مسئلہ کو حق نہیں سمجھنا حق سمجھ آتی ہے یہ بندہек لے مسئلہ حق نہیں ہے حق کا خود مسئلہ ہے مسئلہ کی حمایت کرتے رہ я جہاں امام حسین نے اپنے مسئلہ کی حق کی حمایت کی اور اس کا مسئلہ اپنایا اپنی حمایتی کی اپنی نہیں دیکھا کہ حق کا تقاضح انکار ہے انکار کر دیا اور ایک صحیح حصول کی حفاظت پر وطا وصوب بس صبر ایک صحیح حصول کی حفاظت پر صبر سے ڈٹے رہو تم مہارے پر مسیبتوں کو پہاڑ ٹوپ جائے اور سارا کچھ قربان کرنا پڑ جائے مسئل کے حق کی حمایت حاصل سے نہ جائے اور صحیح حصول کی حفاظت حاصل سے نہ جائے چاہے کتنی تم کو قربانیاں دینی پڑ جائیں کتنی قربانیاں دینی پڑ جائیں یہ ہے حسینیت سورہ والعصر کی روشنی میں اس کو دوان دو حسینیت سورہ والعصر کی روشنی میں امام حسین نے کہا حق پرستی اور حق پروری کے لیے سب کچھ قربان کر دو حق کی پوجہ کے لیے اور حق کو آگے پڑھانے کے لیے اگر پچے مرتے ہیں تو مار دو پیاس ہوتی تو پیاس کر دو لیکن کسی صورت تمہارے صبات تمہارے استقلال تمہارے ضبط تمہارے صبر تمہاری عصار تمہارے قربان میں کوئی بھی لگزش کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے کہیں لچک نظر نہیں آنی چاہیے عزمِ اونچ ماندے کوہ سارا اقبال کہتا ہے اسے کہا امام حسین نہیں وہ کھڑے تھے کوہ سارا ایک دو نہیں تھا وہ سلسلہ استقامت کا پہاڑ تھا کہتے ہیں یہ پہاڑی سلسلہ ہے پورے کا پورا فرمایا وہ ایک تھا ایک ماؤنٹ ایورس نہیں تھا وہ تو ایک پورا سلسلہ تھا جو پوری انسانیت کے گرد گھوم گیا اور انسانوں کو جاتے ہو یہ کہہ گیا امام حسین نے قوم کو یہ سمجھایا کہ موت میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے موت میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے اسے کا اگر زندہ رہنا ہے تو زندگی سانس لینے کا نام نہیں ہے روٹی کھانے کا نام نہیں ہے دل کی دھرکنوں کے دھرکنے کا نام نہیں ہے کہ اس کو اکسیجن ہا رہی ہے دل دھرک رہا ہے نبض چل رہی ہے یہ تینوں چیزوں کا حسین ابن علی نے انکار کیا ہے کہ خون رک جائے نبض چلنی بند ہو جائے سانس آنا بند ہو جائے دل کا دھرکنا بند ہو جائے لیکن پھر بھی دنیا تم کو زندہ تصور کرے اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں جسم کٹ گیا حسین کی نبض کٹ گئی حسین کا دل دھرکنا بند ہو گیا حسین کی گردن سے خون کا فوارہ چھوٹا اور گردن کو اٹھا کے نیزے پہ اٹھا لیا گیا سب کچھ کر لیا گیا حسین کی سانسے بند ہو چکی تھی اس کو کوئی اکسیجن نہیں لگی مگر یہ زندہ کام ہے جو آج تک وہ جو نور چشم بطول تھا وہ جو گلے ریاض رسول تھا اس ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیوں اداس ہیں آج تاکہ صدیوں پہ ایک اداسی چھائی ہے غم حسین کی یہ غم حسین زندہ ہے تو غم ہے یہ کس حسین کو شہید کر دیا گیا اور کیا ہے امام حسین نے وہاں اکل کو نہیں دیکھا اکل کو نہیں دیکھا عشق آیا آگے سامنے لوکہ روکیا اکل نے ہتھ بنے اے پر عشق نے پیش نہ جان دیتی اے پر عشق نے پیش نہ جان دیتی دنیا کہتی رہ گئی سارے کہتے ہیں حسین کربلا نہ جا انکار بیعت نہ کر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے لوکہ روکیا اکل نے ہاتھ بنے اکل نے آ کر ہاتھ جوڑے کون سا سمان لے کر جاتے ہو نہ کاسمے نہ بھسے نہ اکبرے نہ لشکرے نہ سپاہے نہ سمانے نہ لشکر تھا نہ سپاہ تھی نہ سمان تھا جنگ کا اصلہ نہیں تھا افرادی قوت بھی کوئی نہیں اور تمہارے پاس جنگ لڑنے کا طریقہ جنگ بھی لڑنے کے لئے افراد مال بھی نہیں فرمایا اکل محکم از اساس چونو چند اکل آئی اکل آئی اقبال کہتا امام حسین کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ کیوں جنگ کرتا ہے کتنا مفاد ہے تجھے اس کے اندر مگر اکل کے پیچھے عشق کھڑا تھا عشق اریان از لباس چونو چند دیکھا عشق کے اوپر یہ کیوں اور کتنے کا لباس ہی نہیں عشق ننگا کھڑا تھا اس نے کہا مسئلہ تیں کچھ نہیں ہوتی مفاد کچھ نہیں ہوتے اس اہلی بن علی اس بیر یاب عبداللہ بشت الفروف حضرت علی نے جاتے وقت صحیح روایت کے مطابق کہا ابو عبداللہ اور میرے حسین اس پر آ کر سبر کرنا سبر یہ نہیں تھا کہ پیاس پر سبر کرنا ننہ کہا اکل آئے گی ترہ تو کی تحریصیں کرے گی ترہ ترہ کے تجھ کو خوف دلائے گی ترہ ترہ کی حرص کرے گی ترہ ترہ کے لالچ لائے گی کبھی چانس اکبر سامنے آ جائے گا کبھی ننہ سالی اسکر سامنے آ جائے گا کبھی رداؤں میں لپٹی ہوئی بیوی سامنے نظر آ جائے گی کبھی بیٹھی خیمے میں زینب تجھ کو نظر آ جائے گی کبھی ایک سکینہ نظر آئے گی پھر تیرے یار بوڑے بوڑے تجھ کو نظر آئیں گے اپنی اٹھاون ساڑھے اٹھاون انسٹھ سال کی عمر کے اندر حسین ابن علی تجھ کو اپنی کمزوریاں یاد آئیں گی تجھے مدینہ پیچھے یاد آئے گا خانٹان تجھ کو یاد آئے گا این موقع پر آ جائے گا بلیس این موقع پر آ جائے گا تجھے مسلطیں مفاد گچوں چران گویا کاش یہ وہ لیکن اگر بگر سارے کٹھے ہو کے یہ لفظ تیرے پاس آ جائیں گے پر تیرے نانا نے کہا تھا کوئی اگر مگر لیکن کاش کے چکر میں نہ پڑے یہ سارے چکر شیطان کے ہیں اگر میں امیر ہوتا اگر میں اس طرح ہوتا اگر میں مدینہ میں رہتا اگر میں یزید سے بیعت کر لیتا اگر میں مکہ اگر میں اب چلا جاؤں مگر اس طرح کیسے کاش میں وہاں سے نکلتا نہ یہی باتیں یہ سارے ناس بھی پھیلاتے ہیں حسین وہ اس طرح سے بیعت واپس کر لیے تھے پہلے پوچھے اگر امام حسین نے وہاں کر مسلق بدل لیا تھا اور واپس جانے کو کہا تھا تو امام حسین کس مسلق اور کس دلیل کے ساتھ اس کے خلاف دکھ لیتے ہیں وہ پہلے وہ دلیل ہم کو دو آخر حسینی اجتہاد میں جو تبدیلی تم بتاتے ہو وہ کسی تو ناس سے آئی ہوگی وہ ناس تو لے وہ قرآن کی تفسیر تو لاؤ وہ حدیث شریف تو لے کر آؤ جو امام حسین کا اجتہاد تھا یہ اجتہاد نہیں تھا حسین کا نامنا اس کا باپ اس کی ماں اس کے کان میں کہہ گئے تھے سبر کے وقت سبر کرنا بشت الفراث وہ کہہ گئے تھے اس کو کہ فراث جانا ہے وہ کیوں نہیں علی نے کہا ایر جی بشت الفراث جب تو فراث پر بہنچے تو حسین واپس چلا جائیں سبر کا کیوں کہہ گا یہ علی یہ علی کیوں کہا سبر کر کہتا بیٹا اس وقت اکل استعمال کریں واپس چلا جائیں میرا پتر زید نہ کریں اگر غلط فیصلہ بھی ہو گیا تھا تم اس علی کی زبان سے کہتے ہو جس کے زبان پر سوائے حق کے کچھ جاری نہیں ہوتا اس کو کہتے ہو اور جس کا نانا دیکھ کر رویا ہو منصوص کیا حدیثیں تم کو بتاتی ہیں یہ تم اپنے ذاتی دو نمبر طویلے تو جیئے من مرضی کی اور جھوٹے راویوں کے کسے سنا کر ہم کو فسلانا چاہتے ہو اور فسنا تو اس وقت تو سہین ابن علی نہیں تو انشاءاللہ فسلیں گے ہم بھی نہیں جب ہمارا امام فسلنے والا نہیں آتی جی اس نے یہ تقلیلیں کر دی جی اٹھارا اس نے کس سے بنا دی اور جی فلانے ناصبی نے اتنی کاش صاحب چڑھا دی وہ مکہ میں لوگ مجھے کہیں حج پر گئے کو کہ کچھ کریں کاش صاحب جا کر خطبے دے اس کے اوپر میں نے کہا میں نواز صاحب کو سننا چھوڑ چکا ہوں کتنے کام میں کروں گا میرا کوئی حامی نہ ناصر نہ کوئی میرا دوست نہ یار نہ دین میں میرا کوئی معاون دنیا کے در دو منٹ کے لیے آئیں گے سلام دعا کریں گے چلے جائیں گے دین میں معاون کون جو یہاں بیٹھے اور منصوبہ بندی کرے کون میرے ساتھ اتنے لڑکے لاکر بٹھائے دنیا کو تو اپنے گھر بار مکان ایش ان کی پڑی ہوئی ہے وہ ان کے بنانے میں مصروف ہیں ان کو آخرت کی کیا آخرتیں بس ہو گئیں بھائی تمام آخرتیں ہو گئیں تمام یہ اس طرح ان کے پاس مدرسے ہیں لڑکے ہیں فوج ہیں یونیورسٹیاں ہیں پیسہ ہیں کمپیوٹر کی پوری پوری چیزیں ہیں دین کو غالب کون کرے گا دین کو غالب کون کرے گا یہاں تو ہزار پر چندے کے لیے لوگ فون کرتے ہیں دوسروں کو کہ دے جاؤ چندہ تو وہ نہیں بدماش لوگ دے کر جاتے ہیں باتیں حق پرستی کی باتیں حق پروری کی اور کام کرنے یزیدیوں ہو رہے تو فرمایا موت ہی زندگی تو اکلمی گویت خدرہ پیش کن اکل سامنے آ کر گئی اپنے مفاد کو پیشے نظر رکھی حسین اکلمی گویت کے خدرہ پیش کن اکل نے کہا کہ اپنے مفاد کو سامنے پیشے نظر رکھ کے فیصلہ کریں یہ زید کے ہاتھ میں بہت فائدہ ہے ہاتھ دے دے وقتی طور پر جامعہ سلفیاں بنالے نانے کی قبر پر بیٹھ کر سب سے پہلے جامعہ حسین یا بنتا ہی ماں حسین کے وہ خالی جہاں آج مدینہ یونیورسٹری بنائیں اس وقت کوئی یونیورسٹری کیوں نہیں بنی بیٹھ لے نانے کی قبر کا سعودہ کر لے آرام سے بیٹھ سجادہ نشین بن جائے یہ پیروں کی طرح بن جائے یہ جو آستانے اور یہ گدھیاں بنی پھریاں ہیں ان کی طرح کیوں نہیں بیٹھا ہوسائیں ان کی طرح نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کاہی ہے اندوخو دلگیری یہ اندر اللہ کی باتیں جی بابا جی دعا کراتے بڑا روتے ہیں وہ تو جی کچھ روٹی کھاتے ہیں وہ تو جی کچھا پیالے میں پیتے ہیں وہ پیتا گھنڈا وہی کچھ ہی ہے تیرے سامنے یہ ڈفان سارے کرتا ہے تیرے سامنے ڈفان کرتا ہے سمجھے گیا نا وہ اندر وہی شیطان ہے ان کے تقویے دکھاوے کے ہیں یہ تمہارے دلوں پر حکمرانی اس لیے کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ ان سے دنیا مانگنے جاتے ہیں وہ دنیا کی دعائیں آپ کے لیے کر دیتے ہیں آپ کو اچھا لگتے ہیں وہ بھی دنیا پرست تم بھی دنیا پرست تم بھی دنیا کے طالب وہ بھی دنیا کا طالب اس کے پاس زیادہ دنیا تمہارے پاس کم دنیا وہ تو وظیفہ ہی سے یہ کرتے ہیں کہ میرے پاس تسخیر پڑوں گا جو آئے میں اسے کہوں وہ بات مان لے آپ رزق بڑھانے کے ابھی لائن لگ جاگی مجھے بھی آتا ہے یہ سارے کام نا 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 اکل میگویت کے خدرہ پیش کن اکل آئی اس نے کہا حسین ابنے لی اپنا مفاد دیکھ لے جنگ میں ہے یا نہیں عشق وید انتہان خیش کن ہاں عشق آ گیا سامنے اس نے کہا ڈال اپنے آپ کو اس اجمائش کیا تھا جس طرح ابراہیم نے اپنے آپ کو آگ میں ڈلوالیا تھا عقل حیران ہوتی ہے تماشائے لبے بام ابھی چھت پہ کھڑی نظارے کرتی بے خطر کود پڑا آدشے نمرود میں عشق ابراہیم نہیں ابراہیم نہیں اقبال نے لفظ استعمال کیا بے خطر کود پڑا آدشے نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آدشے نمرود میں عشق ابراہیم کیا ہے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی محبت میں گرفتار آدمی جس کو محبتِ اللہ ہی کہتے ہیں اس کو ابراہیم کہتے ہیں جس کی داستانیں پورے عرب کے اندر جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں صرف ایک مکہ مدینہ کے اندر نہیں مصر کے بزاروں کے اندر سلسطین کے اندر عراق کے اندر شاب کے اندر جورڈن کے اندر ابراہیم ایک جگہ پہ نہیں ہے آپ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پر ہے عراق سے چلتا ہے اور مکہ تک آ کر ابراہیم علیہ السلام رکھ جاتا ہے اور اسی سفر کے تو سلسل کو نبی مکہ سے کھاتا ہے مدینے کی طرف سل آجاتا ہے اور اسی سفر کے سلسل کو حسین ابن علی پھر واپس مدینے سے نکلتا ہے راک کی طرف سلا جاتا ہے جہاں سے کبھی ابراہیم آیا تھا ابراہیم آیا تھا عشق لوٹ رہا ہے اسی یاک کی جانب جس آگ میں کبھی ابراہیم ڈالا گیا تھا آج صلاح پہ محبتِ الٰہی میں حسین ابن علی جا رہا ہے یہ کربلہ نہیں ہے یہ نمرود کی یاد ہے یہ کربلہ نہیں یہ نمرود کی یاد ہے یہ کربلہ نہیں یہ نمرود کی یاد ہے ایک ابراہیم دبارہ سے جا رہا ہے رسولِ خدا نے فرمایا میری شکل ابراہیم جیسی اور حسین کی شکل رسول جیسی اور پھر دوسری جا کر ٹرائی انگل جا کر ملاو اور حسین کی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی یہ شکلیں ایک سی بتاتی ہیں عطوار ایک سے ہیں یہ شباحتیں ایک سی ہیں یہ سیرتیں بھی ایک سی ہیں یہ اخلاق بھی ایک سے ہیں یہ کردار بھی ایک سے ہیں وہ بھی کھڑا دنیا کے سامنے یہ محمد کھڑا دنیا کے سامنے یہ حسین ابن علی کھڑا دنیا کے سامنے تینوں کھڑے ہیں حق کی پداشت میں تینوں کو ایک کو آگ میں ڈالا جاتا ہے ایک کو ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے اور تیسرا پھر دوبارہ ہجرت کر کے یہ ہجرتوں کے سفر ہیں اور آپ ہجرتوں سے گبراتے ہیں آپ ہجرتوں سے گبراتے ہیں خواہشات کے لیے ہجرتیں کرنے والے اپنی بیویوں کو لے کر ہجرتیں کرنے والے اپنے بچوں کو لے کر ہجرتیں کرنے والے نئے میں گھر بنانے والے ایک کلونی میں جن کو سبر نہ ہے وہ دوسری میں پھر تیسری میں ایک ملک میں نہیں پھر دوسرے میں پھر تیسرے میں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ یہاں شہر سے پچیس کلو میٹر دور نہ دو دین حق کے لیے لاکھر بندو یہ صفحہ کون پلٹے کا اس طرح سے صفحہ کون پلٹے کا اس کے لیے جان چاہیے طاقت چاہیے جسم میں نہیں جسم میں نہیں اس تمام میں اور اس قلب میں جان چاہیے یہ جان ایمان کے ذریعے سے آتی ہے خدا پر توقع کرنے سے آتی ہے خدا سے خشید کرنے پر آتی ہے خدا پر یقین کرنے سے آتی ہے اللہ پر روسے کرنے سے آتی ہے قربانیاں دینے کے لیے اپنے نبی کی طرف حضب بنا کر خدا کی ذات پر یقین کر کے آگے بڑھنے سے آتی ہے ایسے نہیں آتی یہ پراتھے کھانے سے نہیں آتی یہ وٹامان کی گولیاں کھانے سے نہیں آتی یہ ساشے پینے سے یہ جان بھی آنی جو جان ایمان کا تحفظ نہ کر پائے وہ جان اس جنہوں سے نہیں آنی علی علیہ مرتضی پراتے نہیں کھاتے تھے جیسی کی کہ وہ جم جا کر وہاں پہ جا کر ویڈ لفٹنگ نہیں کرنے کے لیے علیہ جاتا تھا سمجھ گئے علیہ وہاں نہیں جاتے تھے وہاں وٹامن کی گولیاں نہیں کھاتے تھے علیہ نے اپنے آپ کو مضبوط کیا تھا حالات کے اندر جیے جانے کا جن حالات میں جینا مشکل ہو جائے اس میں جی کر دکھاؤ جی کر دکھاؤ جن حالات کے اندر تو فرمایا عشق کہتا ہے کہ خود کو امتحان میں ڈال امام حسین نے ڈالا اور امام حسین نے امت کے ان لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی وہ امت کے امت مسلمہ کے وہ لوگ جو استبداد جبر ظلم کی زنجیروں کو جنہوں نے توڑا اور ازلال اور تغیان اور یہ عصرہ کو توڑ کر گئے امام حسین نے ان کے لیے رحم ان کے لیے کی اور زلط اور کہر سے اور استبداد سے جنہوں نے جان چھوڑا لینا مر گئے انسین کی طرح پر زلط کا توق نہیں آنے لیا کسی کے جبر کا توق نہیں آنے لیا کسی کے استبداد اور ظلم و ستم کو برداشت تو کر لیا مگر کتہ بن کر زندگی نہیں گزاری اس کا حاشیہ نشین نہیں بنا اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلا دو چار روٹیوں کے ٹکلوں کے بدلے میں اس سے کہا سب کچھ قربان کریں گے ان کو امام حسین پیغام دے گیا کہ میرے پیچھے آؤ دین حق کو زندہ کرتے ہوئے چلے جاؤ اور پھر وہ جو باغیوں خدا کے باغیوں اور تغوتوں کے روح برو کھڑے ہو گئے تغوتوں کے روح برو کھڑے ہو گئے ان کے لئے امام حسین نے پیغام دیا کہ میں حسین ابن علی تم کو پیغام دیتا ہوں اور تم کھڑے ہو جاؤ اور وہ کھڑے ہوئے حسین منار ہے ان کے لئے جنہوں نے اپنے جسموں کے سودے نہیں کیے ہیں جنہوں نے اپنی اقلوں کے سودے نہیں کیے ہیں جا کر کافروں کی آئی ٹی کی کمپنیاں جائے نہیں کی وہ مر گئے جا کر انہوں نے انجینئر نہیں ان کے پول نہیں بنائے جا کر ان کے محال سیدھے نہیں کیے ان کی کمپنیوں میں جا جا کے ان کے بڑے بڑے استبداد کے محال نہیں مستری بن کے انجینئر بن کے برجل خلیفہ بنائے نیو یارک کے انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنائے وہ جا کر ادھر بکے نہیں انہوں نے اپنی اکلوں کا سودا نہیں کیا انہوں نے افسانے ڈرامے لکھے نہیں وہ جانتے تھے افسانہ ڈرامہ محدودی سے بڑھ کر کون لکھ سکتا تھا انہوں نے اپنی تحریروں کا سودا نہیں کیا اقبال کی طرح اپنی امت کے ساتھ انہوں نے جا کر اپنے کلم کا سودا نہیں کیا انہوں نے اپنے لفظ اپنی زبانیں بیچی نہیں انہوں نے کوئی مہارت دنیا کی ذکی پر کفر کو مو نہیں لگایا برے حالات میں پس گئے اس نے کہا مر جائیں گے پر اپنی عقلوں کا سعودہ نہیں کریں گے اور حسین منار ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے اپنی روحوں کا سعودہ نہیں کیا اللہ اکبر کبیرہ روح کا سعودہ بکی ہوئی روح پر روح تھوڑی ہوتی ہے تو بد روح ہوتی ہے روح نہیں ہوتی ہے روح خدا کا عمر ہے جو انسان کے بدن میں چلتا ہے خدا کا حکم ہے اور عمر ایسا کہ احران کر دینے والا کہ بدن سے روح نکل جائے تو بدن بدن نہیں رہ جاتا وہ انسان نہیں رہ جاتا انسان کی انسانیت جبی برقرار ہے کہ جب جسم کے اندر روح ہے ورنہ وہ مٹی ہے اور اس کو مٹی ہی میں ڈال کر تم آ جاتے ہو کبھی روحانی انسان کو روحوں کے سعودے نہیں کیے اللہ اللہ آج روحوں کے سعودے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امتوں نے روحوں کے سعودے کیے آپ کے امت کے حکمرانوں نے روحوں کے سعودے کیے آپ کے نوجوانوں نے روحوں کے سعودے کیے آپ کی امت کی بیٹیوں نے روحوں کے سعودے کیے آپ کی امت کے باپ بک گئے آپ کی امت کی مائن بک گئی آپ کی امت کے بچے بک گئے آپ کی امت کا مال جان اولاد سب کچھ انہوں نے اپنی روحوں کا سعودہ کر لیجئے یا رسول اللہ پرسا لیجئے ایک کاشف کا پرسا لیجئے اور تازیت قبول کیجئے کہ آپ کا کوئی بھی نہیں رہا اور آپ کی اس زمین پر خدا کی زمین پر استبداد ننگ اور جور کے ساتھ ناچ ناچتا ہے اور آپ کی صحیح بخاری اور آپ کے دیئے قرآن سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا زمین پر ظلم و جور کو پسند کرتا ہے تم صبر کرو صبر کرو یہ صبر کرو اللہ کے رسول سنیے جہاں سے کال اللہ تعالی اور کال رسول آپ کا ادام لے کر یہ امد کو گمراہ کرتے ہیں یہ رسول سنیے مجھ سے پرسا لیجیے یہ آپ کے نام پر فرقہ وریعت پھیلاتے ہیں ظلم سے پرسا لیجیے کہ آپ کا دین تباہ کر دیا گیا بموں کے ذریعے سے آگ لگائی انہوں نے فرقہ پرستی سے اور مسلکوں کے ذریعے سے انہوں نے کافر کافر کہنے کے ذریعے سے امت کو توڑ کر امت کو برباد کر کے انہوں نے سودے کر دیا یا رسول اللہ ان کے لئے شفاعت کا مطلعہ کے نبی وہاں پر اظہار کیجئے گا یہ ظالم ہیں ظالموں کے ساتھی ہیں ظالموں کے یار ہیں یہ قاتلوں کے ساتھی ہیں یہ ظانیوں کے ساتھی ہیں یہ ذخیرہ دوزوں کے ساتھی ہیں یہ وہ بڑے ہیں یہ عوام حرام زادی ان سے چھوٹے سپے مانے پر ظلم کر رہی ہے اللہ کے رسول کیا حکمران اللہ کے رسول کیا یہ عوام یہ آپ کی امت نہیں ہو سکتی یا رسول اللہ یہ امت مسلمان نہیں ہے یہ قرآن میں یہ امام امت نہیں ہے ہم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا حسین نے کہا جو روحوں کے سودے نہیں کرتے میں ان کے ساتھ ہوں حسین ابن علی نے کہا روحوں کے سودے نہ کرو روحے نکل جانے والی ہیں یہ ان کے لئے ہیں اور جنہوں نے اپنی اقلوں کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں لیا جنہوں نے فرائٹ کے سامنے حیکل کے سامنے مارکس کے سامنے جرید چرمر کے سامنے فوکر کے سامنے جون رولز کے سامنے بل گیٹس کے سامنے ریچرڈ ڈاکنس کے سامنے اپنی اقلوں کو جھکنے نہیں دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت ان کی بنتی ہے پیارے رسول شفاعت ان کی بنتی ہے نظر کریں تو قیامت کے دن ان کے اوپر نظر کیجئے نظر کریں تو قیامت کے دن ان کے اوپر نظر کیجئے یہ ہیں آپ کی شفاعت کے قابل لوگ یہ جو شفاعتوں کے دعوے لیے پھرتے ہیں یہ اپنے آپ کو پہلے قابل تو بنالے کہ ان کے حق میں سفارشے ہوں گی اور اللہ کے رسول جنہوں نے شہادت حق دی کہ خدا وحدہ لا شریک ہے روحِ جسم اور اقلے تینوں خدا کے سامنے جھک جائیں گے کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے یہ تینوں اس کے سامنے جھک جائیں گے جنہوں نے فیرونوں کے زیرے تحت رہنے سے انکار کر دیا جنہوں نے تسلیس کو ماننے والا ملکہ کے سامنے سر جھکا دیا جنہوں نے جا کر کے بیرون ملک میں اپنی اولادوں کو بیچ دیا جہاں ٹرینٹی کے عقیدے اپنائے جاتے ہیں وہاں جا کر بیچ دیا اللہ کے رسول انہوں نے فیرونوں کے زیرے تحت نہیں وہ آپ کی طرف لوٹے اور ازاد ہو کر لوٹے کیونکہ ان کی ماں نے ان کو ازاد جنا تھا وہ غلام بند کر نہیں لوٹے وہ جب ان کو کہا گیا انہا لیلہ و انہا لہ راجعون وہ آپ ہی کے تھے آپ ہی کے رہ کر لوٹ گئے آپ ہی کی طرف جو اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کا ہو کرنا رہے تو وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹتا وہ خاک کی جانب لوٹتا ہے وہ جہنم کی جانب لوٹتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قبر اگر جنت کے باگوں میں سے ایک باگ ہے تو جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے وہ گڑے کی جانب لوٹا ہے آپ کے گڑے کی وہ قرآن پڑھ کر اس امت کو سناو جسے امت اٹھے وہ قرآن پڑھ کر سناو ان کو بغوی نہ سناو ان کو راضی اور غزالی نہ سناو یہ بغویوں کے یہ راضیوں کے یہ توسیوں کے یہ تبرسیوں کے زمانے لد گئے یہ بیزاویوں کے زمانے گئے یہ زمانہ اور ہے ایک قرآن مجید کو لے کر ان کو ایک نئی تفسیر بناو جو ان کو سکھائے کہ تم کون ہو ان کو ایک نئی تفسیر چاہیے ان مردہ روحوں کو بتاؤ کہ تم غلام ہو ان کو تصور دو یہ مانتے ہی نہیں ہم غلام ہیں یہ ایک پیپلز پارٹی کی غلامی سے نکلتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے جا کر پھر غلام بن جاتے ہیں ایک سے نکلتے ہیں دوسرے کے کتے جا کر بنتے ہیں وہ تمہیں خدا ایک کا چہرہ دکھاتا ہے دوسرے کا بھی دیکھ لو یہ تم کون لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں ہم نے یہی کرنا ہے یہ ہم نے کر کے رہنا ہے ہمارے ایک کی غلامی سے نکلتے ہیں دوسرے کی غلامی میں جا جا پھستے ہیں اللہ نے فرمایا یہ نبی اور پھر لوٹت ان کی مان انہوں نے جا کر سارے انسانوں ساری زمین اور سارے انسانوں کو ایک کو پیغامی حسین نے دیا حسین نے کہا ساری زمین اور کل انسانیت کل عرض سب کو ایک ہی پیغام دیا کہ حق پرستی میں تمہیں جان دی نہیں پڑ جائے تم کسی صورت پیچھے نہ جانا اس لئے امام حسین سے محبت اور امام حسین سے مودد پیار اور ان کے دشمنوں کے ساتھ بیزاری اور ان سے نفرت یہ کوئی اختیاری اور غیر اہم نہیں ہے کہ آپ چاہے تو امام حسین سے پیار کر لیں یہ آپشنل چیز نہیں ہے آپ کو دشمنوں سے یزید سے نفرت کرنی پڑے گی اور ہر اس کیفیات رکھنے والے سے نفرت کرنی پڑے گی یہ کوئی آپشنل چیز نہیں کہ آپ حسین سے پیار کریں اللہ کے نبی نے کہا اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ اور ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت کرتے ہیں یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ آپ یہ آ کر کہنے کہ اس میں کیا مزائقہ ہے غیر اہمسی بات ہے جی امام حسین کے فضیلوں کو کیوں چھیڑنا اللہ 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 یہ کس نے آپ کو کس حرام خورد نہیں یہ آپ کو سبق دے دیا ہے کہ جی یہ پرانی باتیں ہیں جی چھوڑ دیں ہمارے سامنے کیوں اس حسین کو چھیڑتے ہیں آپ بتائیں نا اور صحابہ نہیں ہے عبداللہ بن زبیر نے بھی تو بنو و میعہ کی مخالفت کی تھی عبداللہ بن زبیر دس سالے بنو میعہ کو مانے اور مکہ مدیدہ میں حکومت کیوں عبداللہ بن زبیر کا کیوں نہیں کرتے یہ لوگ کیوں نہیں کرتے انکار تو اس نے بھی کیا تھا یزید کا یہ امام حسین کے پیچھے پڑے رہنے کی کیا سب جانتے ہیں یہ حرام خورد مولوی سب جانتے ہیں ان کو پتہ ہے ایک ہی وجہ سن لیں یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو حسینیت کا درس دیا تو ہمیں پہلے جان دینی پڑے گی وہ مجھے یاد ہے کہتے ہیں شہید مرتضی متحری ایک بہت بڑا فلسفی دانشوار پڑا لکھا بڑا دماغ دماغ اس دور کا اتنا بڑا دماغ کہ آپ کے تصور سے بالا تار ہے وہ شغیرد بن گیا امام خمینی کا پڑنے کے لئے آیا امام خمینی نے اس کو جب بتایا کہ حسین یہ تھے وقت کے فرونوں کے ساتھ ٹکرا جانا تو اس نے کہا استاجی حجرے میں کیوں بیٹھے ہو استاجی بہت نکلو بہت نکلو استاجی اندر کیا کر رہے ہو اس نے اتنا پریشر رائز کیا امام خمینی کو نکلنا پڑ گیا پورا ملک انقلاب میں آ گیا اس نے کہا اندر کیوں بیٹھے ہو آپ کو پتا ہے ان شیعوں نے اس کو صرف اس وجہ سے گولی مار دی اس کے یہاں رکھ کر کہ وہ کہتا تھا تمہیں امام حسین کی ازاداری کے اندر یہ سب جھوٹی اور بے مانی والی حدیثیں اور روایتیں نکال کر امام حسین کو پوجھنا بند کر دو امام حسین کے رب کو پوجھنا شروع کر دو انہوں نے مار دیا اس کو انہوں نے مار دیا کوئی بھی قوم حق پر اس کو جینے نہیں دیتی کوئی بھی قوم چاہے ان کا اپنا ہی بندہ کیوں نہ ہو نبی پاک اپنے ہی تھے قریش نے نکالا چاہے نے نکالا ابو جاہل کا نام کیوں نہیں آگا ابو جاہل کے ہاں ٹوٹ جائیں ولید کے ہاں ٹوٹ جائیں اقبہ کے ہاں ٹوٹ جائیں امید نے خلف کے ہاں ٹوٹ جائیں اللہ نے کہا نہیں نبی کے چاہے کے ہاں ٹوٹ جائیں نبی کے چاہے کے بربادی اور ستیہ ناس اپنی بربادی کرتے جب بھی کرتے اپنی بربادی کرتے جب نبی نے کہا اتنا قریبی رشتہ جب حق کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے دوسرے میں کیوں ماننا ہے دوسرے میں کیوں فرمائے اس لئے امام حسین کے فضائر ان کے مناقب اگر آپ اس اشورہ کے دنوں میں نہیں پڑھتے اور جان پوچھ کر کسی اور کا ذکر شروع کر دیتے چاہے وہ کتنا ہی بڑا صحابی ہو یہ آپ کے بئی مان ہونے کی دلیل ہے اور یہ بات بتاتی ہے کہ جب عثمان کے دن آئے تو عثمان کو سلام جب دن آئے حت و وقر کے ان کو سلام عمر کو سلام سب کو سلام کبھی علی کو بھی انہوں نے سلام لکھا ہے کبھی حسن کو بھی کسی نے سلام لکھا ہے حسن تیری وفات پر سلام کبھی مطالبہ کیا انہوں نے حسن کے مرنے پر بھی کہ ہم مامِ حسن کو بھی کہتے ہیں کہ ان کی وفات پر اب حکومت چھٹی کرے یہ بورڈ کیوں تب لگتے ہیں حسین ان کے نہیں ہے حسین صرف ہمارے ہیں حسین صرف شیعہ کے ہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہتا بیدل ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے بیدل اس کے پیچھے غالب اور اقبال جیسے لوگ کہتے ہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں میرے پاس یہ دیوانے بیدل پڑھا ہے آخری وقت تمہیں مولانا صاحب سے میں دیوانے بیدل پر بیسیں کرنا تھا دو ہزار پانچ کی باتیں چھے کی ٹھیک ہے میں نے پورا کلام منگوایا اس زمانے میں یہ مغلوں کے دور کا ایک روحانی قسم کا شاعر ہوا ہے تو وہ کہتا ہے موہما بی غیرتیم آئینہ در کربلاس اس نے کہا کربلا میں ایک آئینہ لگا ہوا ہے اس آئینے میں جا کر سارے بغیرت اپنا چیرہ دیکھ لیں کربلا ایک آئینہ ہے جہاں پتا چلتا ہے جا کر بندہ بغیرت ہے کہ غیرت مند ہے امام حسین نہیں تھی وہ انسانیت کی غیرت تھے اسلام کی غیرت کو کٹنے کی کوشش کی یزید میں اور اس کے نمائد ہوگی امام حسین نے کہا غیرت نہیں کٹا کرتی غیرت کس چیز کا نام ہے اپنے مفادوں کے ذریعے سودا کر جانے کا نام ہے سر کٹا مگر جکا نہیں کٹا مگر جکا نہیں پھر کہتا ہوں کٹا ہے مگر جکا نہیں کٹے کو بھی نہیں جکا سکے کہتے ہیں آیا ابن زیاد کے پاس تھال آیا صحیح حدیث بخاری میں ہے کہ آیا مگر تھال میں رکھ کر لیا کوئی گیند بنا کر نہیں لیا تھال میں رکھ کر آیا پڑے وقار کے ساتھ آیا نیچے دیکھا اسے سر کی طرف جکا ہوا نہیں تھا کٹا ہوا تھا جکا ہوا نہیں تھا کٹا ہوا تھا ما ہما بیغیرتیم آئینے در کربلاس کربلا میں آئینہ ہے امام حسین اور اہلِ بیعت کے کردار کا آئینہ ہے وہ بتاتی ہے کہ اس آئینے کے اندر ہم سب بیغیرت ہیں کے نہیں ہاں وہ بتاتی ہے وہ بتاتی کربلا کے اندر اس لیے دشتِ کربلا مقدس ہے اور وہاں کی ہوا مقدس ہے تیرا ہر رستہ پاک اور تیرا کافلا مقدس ہے میرے دوست ہیں حسنات اٹلی میں ہوتے ہیں حسنات محمود انہوں نے لکھا شاعر ہیں چھوٹی سی عمر کے ہیں لکھے بجھے دستِ کربلا دشتِ کربلا مقدس ہے اور وہاں کی ہوا مقدس ہے وہاں حسنات جیتے رہو کہتا ہے مولانا اسحاق سے سیکھا ہے میں نے میں نے مولانا اسحاق سے دین سیکھا کاشی بھائی اور وہاں کی ہوا مقدس ہے تیرا ہر ہر رستہ پاک اور تیرا کافلا مقدس ہے کس کا ہے سر نیزے پر کس کا ہے سر نیزے پر زینب نے کہا مقدس کا ہے مقدس ہے امام حسین تیرا کافلا مقدس ہے کس کا ہے سر نیزے پر زیادب نے کہا مقدس ہے جاویدان ہے ان کا غم اسیر ہمیشہ کے لئے ان کا غم جیتا رہے گا جاویدان ہے ان کا غم اسیر آنسو جو گرا مقدس ہے روڑے جو رسول اللہ کی آنسو گرے ہیں جو رسول اللہ کا آنسو گرا مقدس ہے ہاں رسول اللہ کا آنسو گرا مقدس ہے کہتے ہیں امام باکر امام حسین کے پوتے جس وقت حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے جن کو ستائیس بار اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ اس کی مغفرت کر دے اس جابر کے پاس گئے اسی جابر نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچر پانچوں کو لے کر کہا اللہ ان کو پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا جابر نبی نے ہو گئے تھے پوچھا کون صحیح مسلم میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں بتائیں گے شیعوں کے امام باکر کا وہاں ذکر ہے نہیں بتائیں گے آپ کو یہ کب بتائیں گے امام جعفر صادق کا ذکر ہے نہیں شیعہ بھی ہم پہ الٹے کہتے ہیں جی آپ کی بخاری مسلم میں امام جعفر باکر کا نام دکھ نہیں کھو تو کبھی بخاری مسلم کسی استان سے پڑی ہو زاکروں سے مائزوں سے گتوں سے اور گھوڑوں سے جب تم نے سن لیا تو ہمیں یہی کچھ ہی کو گئے تم الحمدللہ ہماری بخاری مسلم میں آئمہ اہلِ بیعت کا ذکر موجود ہے مگر تمہاری آنکھیں ہی نہیں آئیں نہ زیادہ ہو تو تہذیب تہذیب ابن حجر اسکلانی کی نکالو جہاں ان کی حالاتیں زندگی لکھیں ہیں جو بخاری کے راویوں پر کتاب کا جب آئے امام باکر تو حضرت جعبر کو نظر نہیں آتا تھا اور وہ پوچھنے آئے امام باکر جعبر سے کہ میرے نانا نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ نے حاج کیا تھا وہ حاج کیسے کیا تھا میرے نانے نے حاج کیسے کیا تھا تین سو مسئلہ اس میں سے امام شافی نے نکالا ہے کتنا حاج کی داستان سنائی کہ پھر ہم حاج پر گئے تو جب آئے تو پوچھا کون کہا میں محمد باکر بن علی بن حسین ترپ گئے کہا اللہ اللہ یا عبدیہ اے میرا پتر آیا یہ کھولا سینے کا پتر اپنے بٹن تو کھول سینے کے کھول سینے پہ جا کے ہاتھ رکھا کہا تھنڈک پہنچ کی پتر تیرے سینے کو ہاتھ رکھے اج نبی پاکی الادہ یہ میرے پاس اور صحابی تو کرے حسین کے پوتے کا بھی احترام حرام خور ناسبی یزیدی بیمان خارجی تو کونسا کتہ کس مدرسے سے پڑھا ہوا ہے جو حسین کی شام میں بختہ اور بھونگتا ہے اور اپنی ریکارڈنگوں کی ریکارڈنگیں کراتا ہے تو کتہ کونسا ہے تو کہتا ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں دفاع تو اہلِ بیعت کا صحابہ نے کیا ہے ان جا کے کچھ شیعوں کو بھی سناو رافضیوں کو اور ان کو بھی سناو ہم تو دو کنجروں کے درمیان بس گئے ہیں کس کو ہدایت کرے تو کس کو نہ کرے وہ کہتا ہے میرا ہی مسئلہ کا پناہ لے یہ کہتا ہے میرا ہی پناہ لے جاویدہ ہیں ان کا غم اسی آنسو جو گراں مقدس ہے رو ہی ہوگی نا زینب بھائی کی لاج پہ زینب چھپ کر کے بیٹھی رہی ہوں گی امامِ باکر پانچ سال کے تھے اس وقت جب کربلا میں اپنے نانا بو کو دادا بو کو انہوں نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے امام زینب الابدین ائی سال کے تھے اس وقت اور بیمار تھے یہ اپنے اببا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اوہ دادا شہید ہو رہا ہے پتہ دیکھا جا رہا ہے بچ گئے یہ لوگ جو کہتے ہیں جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا نہ ہوگا رسول کا حاج دیکھ کر سال وہ کوئی چھپ کر ہوا تھا وہ کوئی چھپ کر ہوا تھا ابن تحمیہ نے کہا ہے کہ بشک قتل حسین ایسی مسئبت ہے جسے یاد کرتے رہنا چاہئے یہ من حاج سننہ کے اندر لکھا ہے جو شیعوں کے رد میں کتاب لکھی تھا ابن تحمیہ میں اس نے اس نے کہا ہے شہادت حسین پر ہر سال انہ للہ و انہ لہ راجعہ پڑھو چاہے جتنا زمانہ کہتا گزر جائے مسلمانوں کے لئے یہ مشروع ہے کہ وہ بار بار انہ اللہ و انہ لہ راجعہ یہ ابن تحمیہ اس کی بات مان لو نہیں مان نہیں ریالوں کی بات ماننے والا اجنے تحمیہ کی بات کہاں پر مانے گا امام حسین تنہا بھی تھے اور غیر مسلح بھی تھے اکیلے تھے اور کوئی جنگ نہیں اور ان کے مقابلے میں ایک سالم ترین بادشاہی جس نے دنیا کو فریب دینے کے لئے تقوی کا لباس تھوڑا لیکن امام حسین نے تنہا ہونے کے باوجود دین اسلام کے سامنے خود کو جواب دے پاتے تھے نے کہا میں تنہا ہوں مجھے نہیں پتا میرے ساتھی کیا کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے ہیں میرے اہلِ بیعت کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے ہیں مجھے تو ایک اکیلے کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو اپنے لب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہ یہ قرآن کی آیت ہے وہ کھڑا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانے پر ڈر گیا کامیاب وہ ہے وہ آدمی امام حسین نے بتایا کہ ایک تنہا شخص بھی علاق کلمت الحق کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے ایک اکیل آدمی بھی انہیں کہا وہ ذمہ دار ہے کہ جہاں اللہ کا دین مغلوب ہو جائے وہ ایک اکیلے سے پوچھا جائے گا بولے دین مغلوب تھا ہمیں اس سے کوئی گرس نہیں کوئی تیرے ساتھ تھا یا نہیں تھا تو نے کیا کیا دین کے لئے کیوں جواب دے تو نے کیا رکھے لے کیا کیا وہ کاشف نہیں گا فرمایا چُب ہم تُس سے پوچھتے ہیں کہ جب دین مغلوب تھا گر گیا تھا کمزور تھا باطل اسے پاؤں سے روند رہا تھا دین کی چیخوں کی آوازیں رفع سے غزہ سے کشمیر سے بوسینیا سے کسوگو سے سنکیانگ سے آتی تھی تیرے موبائلوں پر آتی تھی تیرے ویٹس اپوں پر آتی تھی تیرے ڈیلوں پر آتی تھی تیرے ٹک ٹاکوں پر آتی تھی پوسٹوں کی شکل میں آتی تھی پھر اس وقت جب دین کے مظلوم بھائی روتے تھے تو کیا یہی کہہ کے چپو ہو جاتا تھا یار وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے خوب کہتا تھا اور گھومتا تھا پھرتا تھا بچے تھے گاڑیاں تھی ایروپلین تھے جہاز تھے ملک تھے شہر تھے علاقے تھے مال سے بڑا گھومتا بچوں کو لے کر پھرتا تھا میرے بچے عیش کرے ہم خوش ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے گناہوں پر شکر پہلی بار اس تحضیم میں آیا ہے کہ گناہوں پر شکر ہو رہا ہے حرام پر شکر ہو رہا ہے حرام کرنے پر شکر حرام کھانے پر شکر حرام بولنے پر شکر زخیرہ نوزی پر شکر کنجری کا گانا آتا ہے وہ کہتی اس پہ خدا کا شکر خدا نے مجھے عزت دی فلم پر بلو پر شکر یہ کون سی تحضیم برپا کی ہے تم نے جہاں پر تم نے ہر گناہ کے کام پر شکر 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 کرنا شروع کر دیا یہ کون سی تحضیم جس پہ تم نے کر دیا علیہ کلمت الحق کے لیے انسان کو کھڑا ہونے پڑا امام حسین نے لوگ دنیا کو پیغام دیا کہ ذمہ داری کی بنیاد طاقت اور جیت جانے کے امکانات نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کی بنیاد علم اور آگئی ہے تجھ کو پتہ لگے اور یہ حق نہیں یہ باطل ہے تو یہ نہ سوچ کہ میرے میں جان نہیں ہے میں جیتنے کے کتنے امکان ہیں یہ نہیں ذمہ داری یہ ہے کہ تجھے علم آگئے اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر گمراک کون ہوگا جو علم کے اور دلیل کے آ جانے کے بعد بھی اپنی بات پر جمع رہا اور باطل اور زد پر ڈٹا رہا فرمایا اس سے بڑھ کر کون یہ قلعان کی آئت ہے فرمایا کون ہوگا اس کے اوپر فرمایا جس قدر ہی حسین نے کہا جس قدر بھی تجھ کو آگہ ہی ہوتی چلی جائے گی تیری ذمہ داری سنگین عظیم بڑی بہت بڑی ہوتی چلی جائے گی تیری ذاتوں کی نیت تجھے کوئی خبر نکاشفلی ہونی چاہیے دنیا آج کھا کیا رہی ہے اور پکا کیا رہی ہے تجھے نہیں پتھا ہونا چاہیے دنیا عیدیں کیا مناتی شبراتیں کیا وہ مہنیاں کیا کرتی ہے وہ رسمیں کیا کرتی ہے تجھے نہیں اس بات سے کوئی خبر ہونی چاہیے تجھے صرف یہ ہونا چاہیے کہ تُو بہت زیادہ جان گیا ہے اب اس جانے ہوئے پہاڑ لے کر تُو جائے گا تو جائے گا کہاں جائے گا تو جائے گا کہاں اللہ نے اتنا علم دے دیا کہ میں جا کر ازا باب یہ ہاں جو کر رہا ہے کہ کبھی میں نے بیت اللہ میں دعائیں کی تھی مجھے علم کا سمندر دے دے فرمایا دے دیا بد بد اتنا عمل کر کے لے کر آیا ہوں اور مانگ کر نہیں آیا جو کہیں تھی ان سے واپس آ گیا ہوں آپ سبجھتے ہوں کہ میں کچھ اور مانگ کر لیا اور نہیں اور میں کیا مانگ جو مجھے پہلے دیا گیا تھا میں وہی واپس کرنے گیا ہوں کہ میں نہیں یہ ذمہ داری اتنا سکتا میں منافق ہوں میں منافق ہوں وہاں ایک اولیاء اللہ ملاقات ہوئی میں نے کہا حضرت جی مجھے کسی شیئر دنیا کے اندر در نہیں کہ میں مر جاؤں گا یا صحت مادر ہوں گا یا میں غریب ہو جاؤں گا مجھے ایک ڈر ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے حسن خاتمہ نہیں ملے گا میں اس بات پر خوف میں آگیا ہوں کیونکہ جب میں اپنی ذمہ داری اور اپنے علم کو دیکھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ جس کو سننے کو دنیا ترستی میں بائی سال اس کے ساتھ رہا ہوں جس کو دنیا امام مانتی ہے کہتے اس کی ایک جلک اور زیارت کا اشبائی ہو جائے آ کر روتے میں مجھ میں اس کو ڈھونڈتے ہیں بائی سال رہ کر بھی میں اس کا پھر بھی میں بدکار کا بدکار ہی ہوں عیاش ہی ہوں بدماش ہی ہوں پھر بھی میں نفس پرست ہوں پھر بھی میں دولت اور جاہ کا اور منصب کا اہدے کا پھر بھی مجھے سب کو یہ چاہیے تو حضرت جی پھر کیا ہوا یہ ساری زندگی کی محنت کیا ہوئی رائے گانہ ہو گئی میں تو لٹ گیا ابو بکر سچا آیا تھا نبی کے پاس یا رسول اللہ ابو بکر نے ہجرہ ضرور کی اور مال آپ کو ضرور دیا پر ابو بکر منافق ہو گیا ہنزلہ آ گیا اسے کہا اللہ کا رسول میں ہنزلہ میں عبداللہ ہم منافق ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا فرمایا جب تیرے پاس ہوتے ہیں تو روحانی کیفیت اور ہوتی ہے جب ہم باہر چلے جاتے ہیں روحانی کیفیت ہو نبی نے کوئی تسلی نہیں دی کہ نہیں نہیں تو مسلم فرمایا کاش وہی کیفیت باقی رہتی تم دیکھتے کہ تمہارے بستوں پر آکھیں فرشتے اور رستوں میں تمہیں مسافہ کرتے اور سلام کرتے یہ نہیں کہا آپ نے کہ نہیں نہیں تو تسلی رکھتے تجھے کچھ نہیں نہیں نبی نے کہا کیفیت رکھے یہ ضائع نہ ہونے میں میرے والی کیفیت ابو بکر ضائع نہیں ہونے نہیں سب کے دروازے بعد مسئل نبی میں ابو بکر کا کھلا ثانی اس نے ازیزہ ہما فی الغار غار کا وہ یار قبر کا وہ یار بدر کا وہ یار طائف میں وہ یار پیچھے دین کے نبی کو مستقم کرنے والا یار نبی کے غم میں دھائی سال میں ابو بکر بیماری سے نہیں مرا رسول اللہ کے غم میں مر گیا میرا یار کدھر چلا گیا ہاں میرا یار کدھر چلا گیا یہاں دو چار پانچ دس پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ خرچ کرنے کے بعد سارے ابو بکر بن رہے ہیں چھوڑی سی مسجد نہ دی سارے عثمانے گنی بن رہے ہیں ہاں تھوڑا سا کسی کو ایڈمیزٹیشن کر دی عمر ہو گئے ہاں جی اور یہ یہ عمریں بیٹ گئیں عمریں بیٹ گئیں کہا بھی کہ ابو بکر فی الجنہ کہا بھی عمر جنہ دس کو کہا مگر دس کیوں رو رہے ہیں علی آدھی رات کو داری پکڑ کر کیوں کہتا علی راستہ آخرت کا بڑا طویل ہے اور سمانے تقوی تیرے پاس قلیل ہے حشر کے دن تو علی اللہ کے پاس کیسے حاضر ہوگا ہاں کیسے حاضر ہوگا یہ وہ تڑپے تھی جن کو عزین بن علی نے اپنی عام سے دیکھا تھا کہ باوجود میرے نامے کے ساتھ رہ کر خوش خبریاں پا کر بھی یہ بندے رو رہے ہیں کہ اللہ ہم سے پوچھے گا تو میں حسین بن علی جو ہوں ہی جنت کے جوانوں کا سردار مجھ سے کتنی بڑی پوچھ ہوگی مجھے قربان کرنا ہی پڑے گا کر دے حسین بن علی سارا کچھ کر دے حسین بن علی اور اس وقت سب سے زیادہ آگا سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے بڑا سمجھنے والا جو آدمی تھا کہ یہ ہو کیا جائے گا چودہ سو سال کے بعد ساٹھ ملکوں کے حکمران بھی مل کے اس کفر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جو ہماری ہی اس ڈائی ورشن سے اس یزید کی حکومت سے جو تباہی آئے گی آخر میں جا کر کہ اس سمجھ کو امام حسین سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا اس لیے پھر وہ اپنے آپ کو بھی سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھتا تھا اس لیے اس نے جب صحابہ کو دیکھا یہ تو روکتے ہیں فرمایا عبداللہ ابن عمر تجھے پتہ ہی نہیں کہ اب ہوگا عمد کا کیا تیز تو اپنی نماز کی پڑی ہے عبداللہ ابن عباس تو مجھے قرآن سمجھاتا ہے وہ وقت آ جائے گا کہ گھر گھر میں قرآن ہوں گے اور جتنے بندے ہوں گے ان سے دو گناہ زیادہ قرآن ہوں گے مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا ہر گلی محلے میں مسجدے ہوں گی پر فجر کے وقت بے عباد مسجدے روت نہیں وہ موزن کی آواز نہیں وہ سپیکر میں چیختی ہوئی یہ آواز یہ کہہ یہ نہیں کہتی وہ نماز پڑھنے آؤ وہ کہتی میں ویران ہوں میں ویران ہوں میں سنسان ہوں اے ان المسلمون مسلمان کہاں ہیں مجھے آ کر عباد کرے میں خدا کا گھر ہوں مجھ میں آ کر اپنی باتیں کرے خدا بیٹھا ہوا ہے یہاں آ کر اللہ بیٹھا ہے کرسی پر وہ کہہ رہا ہے بندے نہیں آئے وہ مجھے سعیدہ میں کرنے کے لئے محبود پہلے آ کے بیٹھا ہے اور عابدین ابھی تک نہیں آئے یہ موزن کی آواز نہیں ہے یہ موزن کی آواز میں چیختی ہے حسین کو پتا تھا کہ میری اپنی ہی لڑکیاں جن کو ہم خدیجہ آئیشہ فاطمہ نصرا فروا کہتے ہیں یہ ننگی ہو جائے گی انٹرنیٹ پہ اس کو پتا تھا یہ حسین ہے یہ عبداللہ ہے یہ عبدالرحمن ہے یہ عبدالمئیز ہے عبدالمقیت ہے ان کو پتا ہوگا یہ حنان و منان ہیں یہ رحمان و رحیم ہیں یہ ان کے نام محمد احمد ہے ہر عربی محمد اپنے نام کے ساتھ سارے ننگے ہو گئے ان کی حسین کو پتا تھا یہ حرام ذدیاں ہوں گی حسین کو پتا تھا کہ یہ کافروں کے طرز پر شادیاں کریں گے ان کی طرز پر مریں گے جیئیں گے ان کے گھروں میں ہر شیع ہوگی مگر کال اللہ تعالی و کال رسول کی کوئی کتاب اور لیبریری نہیں ہوگی بعد بک سن لے مجھ سے یہ میں کہتا ہوں آپ سے کہ حشر کے دن آپ کے گھر میں اگر لیبریری ہوئی تو شاید وہ گھر بچ جائے گا ورنہ جہنم کے در بچوں سمیت اور گھر سمیت اللہ پھاکے ڈال اللہ نے کہا ڈڑو اس چیز سے جس کا اندر انسان جن اور پتھر ہوں گے کیا ہوں گے پتھروں کو کیوں کہا فرمایا جن بوتوں کو پوچھتے تھے اور جن گھروں کے اندر تم رہتے تھے یہ سیمٹیڈ گھر تمہارے اس کے اندر ہوں گے لگاو دہزز کروڑ بیس کروڑ چالیس کروڑ پچاس کروڑ لگا لو یہ ٹیلے تروا دو یہ لگا دو یہ دروازہ کھڑوا دو یہ نیا کروالو اللہ نے کہا کرنے دو آہ ادھر آو آہ میری طرف میں دیکھتا ہوں اور جانتے ہو آگہی کا کرب دنیا کا سب سے بڑا کرب ہے جان لینا جان لیں آپ کے یہ آدمی میرے یہ آدمی میرے کاروبار کو تباہ کر رہا ہے مگر آپ کچھ کر نہ سکیں اور بول نہ سکیں آپ کے بچوں کا دشمن ہو آپ کی بیوی کا یار ہو آپ کی بہن کا یار ہو اور اوپر سے آپ کا بھی یار ہو آپ کو پتہ لگ جائے مگر آپ دنیا کی بنابی سے کچھ کرنے سکے تو آپ اپنے ذہن میں کیا کڑکڑ کے مر جائے گے اسی طرح یہ میں نے غلط مثال اس لیے آپ کو دی کہ یہ مثال یہ کچھ ہو رہا ہے اسی طرح جس آدمی کو یہ پتہ ہے کہ کل ہشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا میں وہ کتنا کڑکڑ کے مرتا ہوگا کہتے ہیں کہ صوفیہ اور علیہ اللہ بکواس کرتے ہیں جو صوفیہ کے ان کے جگر پٹ جاتے تھے جب ان وہ راتوں کو یہ سنتے تھے کئیوں کے ہاتھوں سے خون کے فوارے چھوٹ گئے ناک سے خون نہیں آجاتا مومی طور پر پریشن ہوا کہ کان اور ناک اور انکوں سے خون بہت نکلا کئیوں نے ہارٹ اٹیک سے جان دے دی کہ اللہ کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں گا اللہ کے ساتھ کیسے کھڑا ہوں گا اس کو بھوک کہاں پہ لگے گی پریشن میں بھوک لگتی ہے اولیاء اللہ کی بھوکیں مر گئیں یہاں کیسے آپ اولیاء اللہ ہیں ہے وہ سانے مارڈر تاؤن کا انتقام لینے والا آج تحر القادری بیٹے کی شادی پہ دیکھا کلوڑا اربو لگ گئے انتقام لے رہے ہیں امریکہ میں بیٹھے اور یہ ہماری حرامدہ دی وہ جی وہ یہ کر رہا ہے وہ کر ہم اس وقت کہتے تھے کہ یہ بدماش ہیں کون ان کو لاتا ہے اب نہیں آیا ہم اس کو یاد ناچتے ہیں گاتے ہیں اللہ رسول کے اور بھائیو وہ پھر تفتی ہوئی ہوا اور سخت بے کسی زمین بنجر اور کھار اور ریت انتہائی گرم اور پیاس کیا تھی حسین کی اللہ 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 آپ کو کیا پتا ہے اور جی اکتوبر میں امام حسین فوت ہوئے ہیں یہ یہ اباسی نے مسئلہ چھیڑا تھا آج تجھ کو بتاؤں اکتوبر میں سہراؤں کے ادھر کیا ہوتا ہے ابھی حاج کر کے آئے ہیں کتنے کروڑ میرے دوست نے آڈٹ کیا اس کمپنی کا کتنے کروڑ بوتل لگی ہے یہ پندرہ بیس لاکھ حاجیوں پر بوتل ہی بوتل پانی کی صرف وہاں سے یہاں تک آئے جو آدمی جا کے ڈھیرے ہی سہراؤں میں لگا لے اور ایک طرف دجلہ جو سیاہ رنگ کا تھا اور ایک طرف سرخ فرات شاعروں نے کہا وہ دجلہ نہیں تھا وہ غزبناک اور حملہ ہوئے اور ایک طرف دشمنی اور موت دجلہ سرخ ہو گیا تھا سرخ دجلہ کہتا ہے دجلہ سرخ ہے دجلہ دجلہ سرخ ہے اور ایک طرف فرات ہے فرمایا یہ دو دریاء نہیں یہ دو دریاء نہیں اور دونوں دریاء دشمن کے صرف میں ہیں اللہ اللہ ایسے میں پھر ایک دل بھیل جاتا ہے میرے جیسے کا پورا زم اور حوصلہ من پورا زم اور حوصلہ من کھڑائے کہتے ہیں امام سینہ تلوار اس طرح نیچے رکھیں اس طرح سر رکھ لیں اور بیٹھ کر دیکھتے رہے کہ کب کیسے میرا بیٹا مر رہا ہے کیسے میرا بھائی مر رہا ہے کیسے میرے لال جا رہے ہیں ہلے بھی کہتے ہیں امام سینہ اب اب کرویں اللہ 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 او ناسبی ورک وارج او جہنم کے کتو او جہنم کے کتو کس پہ زبان دراز کرتے ہو جس کی زبان کو نبی اللہ علیہ السلام نے چوسہ ہو اور جس کو اپنی زبان چوسائی ہو کس پر زبان دراز کرتے ہو کس پر بھونگتے ہو جس کے گالوں پہ رسول اللہ نے بوسے لئے ہوں جس کے ہاتھوں کے بوسے لئے ہوں کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے پاس رسول اللہ ایک دن اپنے حجرہ ساتھ ساتھ ہی ہے وہ جو رسول اللہ کا روزہ ہے وہ ساتھ والا حجرہ وہاں متبعہ بیٹھا تھا اس بات میں نے پوچھا کتنا حجرہ کہتا ہے یہ صرف عطائشہ ذیکہ کا حجرہ ہے جائل وہاں بیٹھوں کو نہیں پتا چلتا سیدہ فاطمہ کا ساتھ والا حجرہ بچے کے رونے کی حواز آئی اور آواز امام حسین کی تھی نبی علیہ اچھی سے حضرت حسین کسی بات پر روئے نبی علیہ السلام نے گھر سے آواز دی فاطمہ حسین کو چپ کرا میرے دل کو کچھ ہوتا ہے اللہ کے رسول آپ کے دل کو کیا ہوا ہوگا جب آپ کا بچہ ہی مار دیا ہوگا وہ جہاں نبی کے دل کو کچھ ہوا جس رات بدر ہوئی تو حضرت عباس بھی قیدی بنا کے آئے جی نبی کا چاچا خفیہ طور پر ایمان لائے تھے پر ظاہری طور پر کافروں کے ساتھ حتی عباس نے ہتھکڑیاں لگائیں تو وہ ساتھ ہی مسجد نبی پر باندھ کے رکھا ہوا تھا حضور اندر تھے اپنے کمرے میں اب آپ مسجد نبی بھائی جاتے ہیں ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے لیے اور دنیا مانگنے میں تو نہیں جاتا میں تو اس دفعہ بھی گوڑے بندے ہوئے دیکھتا ہوں مجھ تو سب نظر آتا ہے کہ مسجد نبی میں کیا ہو رہا تھا ہر چیز مجھے یاد آتی لوگ مجھے کہتے ہیں میں کہتا ہوں نہ ہلا ہو میں کسی مراقبے میں ہوں میں بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھتا ہوں وہاں پہ رات نبی علیہ السلام چاچا کرے نا بیڑیاں پہنے کے لیے ہائے ہائے تو نبی علیہ السلام کو نیر نہ آئے صبح حضور فجر کے وقت تو نے فرمایا میں ایک رخویس کرتا ہوں سارے مسلمانوں سے میرے چاچے کو ازاد کر دو اللہ کے نبی کی باس ان کا صاحبہ کی چیخیں لکھل گئے صحابہ تمہارے جیسے نہیں تھے حسین کا کون خیال کرتا جنہوں نے خیال کرنا تھا وہ تو فوت ہو گئے حسین کا تو خیال کرتا تھا ابو بکر جو کندے پہ بٹھاتا تھا حضرت حسین کو حسین کا تو خیال کرتا تھا عمر جو حسین کو کہتا تھا میرے بیٹے کو میرے پاس دربار میں آنے سے پہلے اجازت لینی پڑے گی پر تجھے بغیر اجازت کے ہر وقت چوپ اس گھنٹے جیسے جدل چاہا حسین آیا کار تو نہیں آتا میرے دل کو کچھ ہوتا ہے ملنے کے لئے کیوں نہیں آتا تو یار مجھو جنہوں نے خیال کرنا تھا وہ تو گئے جنہوں نے فتح مکہ پر جا کر ایمان قبول کیا ان کو کیا پتا انہوں نے اپنی اولادوں کو آگے لا کر حسین کو تو مروانہ ہی تھا آپ کیا باتیں کرتے پھرتے ہیں سچ نہ کروائے ہم سے تو جو لیکن اس وقت حسین نے اس وقت کی جہالت کو اس وقت کی شکاوت کو اس وقت کی فیرونیوت کو اس وقت کی خباست کو اپنے کردار کی تلوار سے قتل کر دیا چکے نہیں میں کہتا ہوں مجھے ہال آتا ہے ابھی بھی ابھی بھی میں جب رات کو جاتا تھا وہاں پر پہاڑوں کو میں دیکھتا تھا تو میں پہاڑوں سے کہتا تھا تم نے یہاں سے آٹھ طریق کو حسین ابن علی کو رخصت ہوتے ہوئے تو دیکھا ہوگا میں نے تو آفی زیارہ پہلے کر لیا جب میں گیا تا ساتھ کو میں نے کہا ادھر ہی مہم سیند کھڑے تھے وہ پرشان ہوں گے بڑے اللہ اللہ میرا امام تنہیں تنہا وہ جو بلکہ اس کو روکی ہیں یہ نہ کہ یار کوئی بچہ ساتھ بے تو اپنا اپنا ہم نے نہیں جانا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار حسین ہم ساتھ چلتے اگر بچانا بھی مقصود تھا یزید کے ظلم سے تو بھائی سارے کربلا جاتے نہ ساتھ ہیں کہ نہیں ہونے دینا تجھے شہید ہم نے جا کے یزید کو خط لکھتے اس کو بعد میں عبداللہ بن عمر نے اپنا دماز مختار بچانے کے لئے اپنا جوائی یزید سے بچانے کے لئے خط لکھا ہے لیکن اس عبداللہ بن عمر نے اس وقت کیوں نہیں یزید کو خط لکھا کہ خبر نہ ہمارے بھائی کے ساتھ برا سلوک نہ کری میں عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عزبیر ہم آ رہے ہیں تیرے پاس ہمارا بھائی جو کہیں بس اس کے راستے میں نہائیں اس کو گومنے پھرنے دیں جیسے یہ انکاریں باید کرتا ہے کیوں لے رہا زبردستی تُو باید میرے بھائی سے اے انہوں تو اتنا خط بھی کسی نہ لکھا آپ کہتے ہیں انہوں نے روکا میں پھر تریش کے سوے کھول لوں گا اور آپ کو پڑھ جائے گی مسئیبت سب لوگوں کو میں زبان دراز نہیں ہوں زبان دراز آپ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں آپ چپ رہے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب جھوٹ بولتا تھا ہم مستعش شگر چپ رہے ہیں اور تم زبان دراز کرو یہاں سے لے کر پنجاب سے لے کر سندھ تک اور سندھ سے راست کماری تک تمہاری زبان دراز ہو اور شیعہ کی دشمنی میں اندھے ہو کے تم ہمیں شیعہ کہتے ہو واللہ ہی تم روافظ ہو یہ رافضی نہیں ہے رافضی ہوتا ہی وہ ہے جو صحابہ کو گالی دے اور امام حسین سارے صحابہ کے سردار ہے تم نے امام حسین کو یہ گالی دیتے ہو روافظ اب تم ہو آئندہ سے ہم تم اہل سنت کے روافظ اہل سنت کے خوارج اہل سنت کے نواسب آج سے تمہارے نام یہ ہے اور ہم حسینی ہیں اور حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن و سنت اور صلف صالحین جن میں دو چیزیں ہیں صحابہ اکرام اور اہل بیت رسول ان کے فہم کو لے کر چلتا ہے وہ اصلی ہے تو عزیزوں انہیں جو گلے سے بوجھ اتارے تھے اور وہ حسین میں بھی اتارے مگر انسانیت اگر خود پہن کر اس کو اور آپ ان لوگ کے پیچھے اور ان کا ساتھ دیں یہ آپ کا کام ہے یہ اسلام سے میچ نہیں کرتا نہ قرآن سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امام کے عصوے پر رہنے کی تفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی کی طرح امام حسین کے ساتھ محبت کرنے کی تفیق عطا فرمائے